موسیقی 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 جلتے دشمین کے سب چلا خوشی تو ہی تو اسا ہوں میں ہوں تو سلامت بطن کا غیابت بطن تو سلامت بطن کا غیابت بطن اپنے لوگوں سے ملنے ہے بندہ بطن اپنے لوگوں کے مشیہ ہے سمدہ بطن کچھ نہ ہوں اپنی دیگر بانا اپنے دیگر سب سے بھوئے سبیہ رہے ساتھ ایک سے ہاتھ میں ساتھ ہے ہاتھ سب اپنے سر حد پہ ہوں گاڑے ساتھ تو بے میں ہم دور دو ہنوشی ہو ہی تو اسا ہوں میں ہوں ہوں میں دور 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 انشاءاللہ 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 سنبیدے کے آقی راہ پہ انشاءاللہ بغیر کسی رکا وکل بجازی انشاءاللہ اور دور دور estão ốc یو فضل جاہ رات تجاہ موضب دور دور موضب شکچب اموضب موضب موسیقی 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 دوسر جذبیت سلام آشاءاللہ تمام حضور کام رحمہ دوسران سی خوش شام دید احمیہ جی بیلکم احمیہ حضر احمیہ ایک دیڑا عجب سڑا جمع ہونا ہے ایک کسی ہٹرہ مسئلہ نہیں ایک کسی ہٹرہ بس نہیں مسئلہ نہیں ایک نسل دا مسئلہ ہے ایک جو یہ دون سلطن توڑ دا مسئلہ ہے ایک ساڑے ریشی جتنے بھی ہے ایک سارا نا مسئلہ ہے اس مسئلہ ایک زبانوں کے اصلا جواب دیڑے ہیں اس میں کوئی تو فرقہ نہیں کوئی اس میں دو رہا یعنی سڑا انشاءاللہ ایک ہی بتاہو گئے سڑے اس تم دوڑا غیرد مند تم دوڑا علاقہ ایک ٹوانا دبانا ٹیس کی دا جلی اوہ سا رجل فضول دوسرا مضابعات کا آکے پہ اصلا اس میں جو کٹ ہے اسی اسی پر پورا الفاظ میں مضابعات کرنے ہیں انشاءاللہ اور کر دے رسا صاحبہ قصیل نازون حاجین انشاءاللہ صاحب کو خوش آمدید آمین اسی جی ماشاءاللہ صاحب ویلکم جی مراج نازون دم دوڑ صاحب کا ترویف خان جنون صاحب دوسرا میں اپنا کمتی پر کٹ ہے جتنے ساڑے محسسینی نے علاقہ نوجوان بچے پر آہا اسی بیت سانہ شکر گزارا شکریت عطا کرنا فضولی ہے اسی کسے دے سانہ نہ کر دے اسی اپنی عباس آپ کے تم پوڑے نیواز اسے مدید ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تسان جوانہ دے جسمیں بہت سانے خلوصوں میں سلام پیش کرنا انشاءاللہ یقین اسے ڈیگال نہ سنیں گے مری روڑ بھی سڑے کونے انشاءاللہ اسا مطلب ہے تسانے نوجوانہ دے کون کتنے کھوپ دے ماشاءاللہ تسانے آپ نے توڑے دیوزم کرنا چاہتے ہو صرف ایک خموشی سڑی انشاءاللہ سی بسا بیاسی انشاءاللہ سوڑے دور غرم ملکوں میں سوڑے نوجوانی زیادی رہی ہے سیسا کے سر صورت کو بھونے کر دے یوکو سرمات سان بلکم شبیہ انشاءاللہ بھائی ساکو کھان بھائی اسے ہم نے آگے پیش کرنا آگے پرگرامی سنسلسل آپ راکھوں گاب شاک پیم دیرے سی ماشاءاللہ ایکٹیو ہو کے راؤ ناروی لہو دھوک جوش رہو کاریاں بھی مرو آگے پیش کرنا جن کے سڑیاں آئین کے برو انہوں نے کھتا جلے دیتے ہیں پیغام تو سوڑے انشاءاللہ بہت جسی لائی بسا انشاءاللہ شرکی دیتے ہیں پوری دنیا پہ سڑے ہیں پاکستانی انشاءاللہ انہوں نے دیلی سارے دا جڑتے ہیں بھلاو بھی سندے ہیں ماشاءاللہ یہ جتنے بھی براہ انشاءاللہ انشاءاللہ عمل بھی بنایاں کہ ہمیں ہم کس طریقے سے اس کو گتیو کر سکتے ہیں یا آگے لے در جا سکتے ہیں دا بھی یہ مسائل جو مسئلہ ہمارا وہ اللہ ابھی کیونکہ سب سے پہلے ہم تلاوت سے شروع کریں گے تو شاہرماز صاحب کو مدعوت دھوں گا کہ وہ سٹیٹ پر آئیں اور تلاوت پاک کریں گے سٹیٹ پر آئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا بصول قد خلت قبله الرسول سوالی افئن ماذا اوقب لنقلب ومن یا قلب ومن عقبیه ومن یا قلب على عقبیه فلن یضرب اللہ شيئا وسیجب اللہ الشاکدين وما كان لنفس ان تموت الگ بإذن اللہ ومن کتابا محجلا ومن یرد سواب الدنيا ساته منها ومن یرد سواب الآخرة ومن یرد سواب الآخرة الآخرة محجل منها وسنجل الشاکدين صدق اللہ العظيم جزاق اللہ اللہ جزاق عدی ریگ سنجل شاہد خدا شروع بھائی شروع در دع خدا شروع شروع میرے دل میں یاد محمد محمد میرے دل میں یاد محمد میرے ہوتوں پہ سجرے علیہ جو جب وہ سجرے علیہ محمد یاد محمد محمد یاد محمد محمد یاد محمد ان کے چشم کرم کی عطا ہے میرے زیرے میں ان کی زیادہ ہے یاد سلطان تلوہ کے صدر کے یاد سلطان تلوہ کے صدر کے میرا سینہ مسلے نبیہ میرے دل میں ہے یاد میں غلام غلام احمد میں غلام احمد میں سبیرہ سسان محمد قابل فقر ہے زمان تو میری قابل عشق ہے میرا جدین میرے دل میں ہے یاد محمد دل شکر سنا ہے میرا تو کیا ہم دل شکر سنا ہے میرا تو کیا ہم اس میں رہتے ہیں شاہِ دوارم جب سے میں مان ہوئے دل میں جب سے میں مان ہوئے دل میں دل میرا بن گا ہے یاد محمد میرا جب سے میں مان ہوئے دل میں ہے دل بدہ من گا ہے میرا سینہ ہے دل بدہ من گا ہے دل بدہ دل شکر سنا ہے مل گیا ہے جنجہ ہے غزینہ میرے دل میں ہے یادے مدد میرے دل میں ہے یادے مدد میرے ہوتوں پہ سسرے مدینہ تاجہ دارے ہنگل کے قرم سے آگے آسنگری کا قرینا میرے دل میں ہے یادے مدد آسن خان آپ جائیے گا نہیں اس کے بعد ایک نظم ہے آج کی اتجاج کی حوالے سے جو آسن خان کے لیتے ہیں تو وہ ابھی پڑھ لیں گے آسن خان آپ سیٹھو جائے سب سے پہلے تھا دوشن جو آپ نے سینارے کے لیے کہ تم ہو ایک زندہ ہو جاوے روایت کے چراب تم ہو ایک زندہ ہو جاوے روایت کے چراب تم کوئی شام کا سورج ہو کے لگ جاؤں گے اور دوسرا ہے کہ کٹ مرے اپنے قبیلے کی حفاظت کے لیے مبتلے شرل میں خیرے رہے بزرت میں اب نظمِ عزیز شاہ سنگھ ایک پہلی تو جو نظم ہے وہ ہنکم میں ہے جیسے بھی یہ ہمارے جو گئوں ہیں دمتوڑ کسی کے حوالے سے صرف دمتوڑی نہیں جو اس کے جتنی مضافات ہیں تو سارے چونکہ دمتوڑی ہیں کہ دمتوڑ کا نام ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے مضافات ہیں تو ہنکم میں ہے کہ آپ اسی میں دعا ہے تو آپ کی توجہ چاہیے ہوئے دمتوڑ شہر صدائی جا رہے خوش بسن صدائی جا رہے تُدھا نظر نہ لگے بر نظرہ دیں تُدھا نظر نہ لگے بر نظرہ دیں سردے رہاں کبھو شریف تے دیں تیرے کڑے کڑے وصفان جی میں صفت کرا تیرے کڑے کڑے وصفان جی میں صفت کرا کچھ وصف میں سب تنگلی تے دیں تو آپ سونا تیرا نا سونا گمپوڑ کے برے میں تو آپ سونا تیرا نا سونا سونے ہوزرے گویاں مکام تے دیں تھنڈا پانی ہوزرے تھنڈی ہواد ہوئی سونے تاکے ہو سونے میدان ہوگئے کڑی شہر تیری سونے ہی سونے ہی سونے ہاں کڑی شہر تیری سونے ہی سونے ہاں بچ سے بھنیدے سونوں جوان تے دیں آپ سب تیرا لگتے ہیں کڑی شہر تیری سونے ہاں کھولوں جڑی گل کر دیں پکی گل کر دیں جڑی گل کر دیں پکی گل کر دیں پچھے ہٹ دیں نہیں اپنی زبان کھولوں کسے بے قدرے کھولوں کے پچھنے کسے بے قدرے کھولوں کے پچھنے پچھے میرے چاہیے سونوں ہمیں کھولی صفد نام کر 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 것으로 ڈجب دیں ہمیں کوری صفت نام کردہ میرا صفت خدوس یقین دائے کچھ اثر تیری موتانگا کچھ اثر تیری موتانگا کچھ اثر تیری موتانگا کچھ اثر تگہ تنگیم دائے آخری شیر رسید ایک اور بھی گرلے سکون سونیا ایک اور بھی گرلے سکون سونیا ایشیہ ملکت سرکار دائے ایسا ہے ایک نظم راجیت پردو کی یہ بیسیلی دعا ہے ہے تو انجل اسلام انجل کی تو اس میں میں نے تھوڑی سی لیبرٹی دی ہے کچھ ایسی بھٹی ہے شاید سے ماتا پسند جانب میرے دمتوڑ کو ایک ایسی بہار دے جانب میرے دمتوڑ کو ایک ایسی بہار دے جو سارے علاقے کی فضا کو دکھار دے آنے والے مذہب نمانوں گرمی کو پشان دے گیتے ہیں جانب میرے دمتوڑ کو ایک ایسی بہار دے جو سارے علاقے کی فضا کو دکھار دے جانب میرے گاؤں میں ایک ایسی ہوا چلا جو اس کے روح سے گرد کے زبی اتار دے جانب وہ عبر بخ اس عرض پاک کو حد نظر کا کمرے ہوئے سبزہ زار دے میدان جو جل چکے ہیں بجا ان کی تشنگی میدان جو جل چکے ہیں بجا ان کی تشنگی شاخیں جو لٹ چکی ہیں ان انہیں برگو بار دے میدان جو جل چکے ہیں بجاہ ان کی تشنگی شاخیں جو لٹ چکی ہیں انہیں برگو بار دے ہر فرد اس گاؤں کا ایک ایسا فرد ہو ہر فرد اس گاؤں کا ایک ایسا فرد ہو اپنی خوشی جو دوسروں کی خوشی پہ بار دے ہر فرد اس گاؤں کا ایک ایسا فرد ہو اپنی خوشی جو دوسروں کی خوشی پہ بار دے یہ خطہ زمین معنوع ہے تیرے نام دے اس کو اپنی رحمتیں اور بے شمار دے یا رب میرے دمتوڑ کو ایک ایسی بہار دے جو سارے علاقے کی فضاء کو نکار دے آپ کو بہت شکریہ دیا شکریہ ناقابل شکست ہیں اس گاؤں کے عوام اس گاؤں کے عوام کی تعظیم کیجئے یہ قوم آدمی سرساز و سرخروع اس گاؤں کے جلال کو تسلیم کیجئے مانا نہیں ہم نے غلط بندوبست کو مانا نہیں ہم نے غلط بندوبست کو ہم نے شکست دیے ہمیشہ شکست کو میرے سدہ بار سوسائٹی کے پلٹ فورم سے آج جو یہ پنچن ہو رہا ہے جی اعتجاجی مظہرہ میں یہ چاہوں گا کہ گاؤں سے اس ساتھ کی زیادر مدفعات سے لوگ ہیں ان کی اویرنیس کے لیے اگائی کے لیے ان لوگ یہ بات کرنے کہ سدہ بار سوسائٹی یہ کیوں کرا رہی ہے کہ صدابہ سوسائیٹی کا کیا موٹیویس میں سب سے پہلے صدابہ سوسائیٹی کوئی نئی سوسائیٹی نہیں ہے جی یہ انیس سو چون سیٹھ میں اس گاؤں میں بنی تھی اور اس کے بعد سے بہت سارے طرح کیا تھی کام جو ہوں ہے آپ میسان کے طور پر دیکھ لیں دگری کالیج دیکھ لیں جیکہ کا موڈل سکول دیکھ لیں پرائملی سکول دیکھ لیں اور اس کے بعد باقی گیس کے حوالے سے ہم آپ دیکھ لیں صدابہ سوسائیٹی ہمیشہ فور فرنٹ پر رہی ہے گاؤں کے کام کے حوالے سے اور ابھی بھی جو گاؤں میں یہ سوسائیٹی دوبارہ سے ریوائیول ہوئی ہے تو یہ بیار غیر سیاسی سلطاری تنظیم ہے جس کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہمارا صرف تعلق اتنا ہے کہ ہم لوگ گاؤں کو ایک ترقی یافتہ گاؤں کی صورت میں دیکھنے چاہ رہے ہیں جہاں پہ بغیر کسی برادری جنبے کے گاؤں میں رہنے علا ہر بردہ عزت سے رہ سکے اسے بنیادی صورتیں مل سکیں اور ہم لوگ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ تو نہیں چاہتے کہ نیو یورک کی طرح یا باہت کے ملکوں کی طرح ہمارا گاؤں ہو جائیں لیکن کم از کم اس نہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں وہ فیسلیٹیز ہوں جو اکتباد میں ہیں ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں اگری جو غیر سرکاری تنظیمیں ہوتی ہیں یہ کوئی نیا فیلومنہ نہیں ہے نئی چیز نہیں ہے آپ دیکھیں آہ بین اور اکوانی سطح پر بھی آپ نیو یورک کی اگزامپل دیکھیں باقی سجنی میں باقی جدہ یورپ کی مثال دیکھیں افریتہ میں دیکھیں تو غیر سرکاری تنظیموں نے اپنے گاؤں میں اپنے علاقوں میں ناثر ترقی کے کام کروائیں بلکہ تعلیم کو آگے لے کر جانے کے حوالے سے بہت زیادہ کام کی ہے اور یہ ہی ہمارا مشن ہے اس کے علاوہ اگر آپ اعتباد میں اس کے علاوہ پاکستان میں دیکھیں چکوال ہے چکوال میں غیر سرکاری تنظیمیں اسی طرح جس طرح صدابار سوسائیٹی ہے لوگوں نے گلیوں سے آٹھ کے وہاں پہ یہ کیا ہے کہ لوگوں بچوں کو اور بچیوں کو تعلیم دیئے ہر دوسرے گھر میں وہاں پہ آپ کو کوئی میں کوئی اوفیشل ملے گا کوئی اوفیسر ملے گا جو گاؤں کی کام کر رہے ہیں اسی طرح آپ اگر دیکھ لیں گلگٹ میں ایک اکی آر ایس پی کے نام سے غیر سرکاری تنظیم ہے آر خان جولر سپورٹ پوگرم جس کا بیسک کی مقصد یہ ہے کہ وہ ترقی کے کام بتا ہے آپ میں سے اکثر لوگ جو گلگٹ جنگے تو دیکھیں گے گلگٹ کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو سلام آباد سے بھی زیادہ ڈیبلپ ہیں ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ سب لوگوں کو ساتھ لے کر دمتوڑ کو ایک ترقی یافتہ گاؤں کی صورت میں بنائیں کیونکہ دمتوڑ اکتباد جو ہے دمتوڑ تو ڈاپنی ہے اور یہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ دمتوڑ پہلے تھا اکتباد اٹھانے سو ترپن میں بنائے علاقے دمتوڑ جو ہے جی آپ اگر دیکھیں بہت تین کے قابل میں یہ چیز آئی ہے کہ ابو الفضل جو کہ بیسکلی اکبر باچہ کا نورتن تھا اس کی جو قبر ہے وہ تین کتابوں میں لکھا ہوئے گی وہ ترقی عبر ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دمتوڑ اس وقت بھی کتنی عمیت کا حمل چیئر تھا اب صدا بہت سو سائی تھی چیئر میں انہیں سے جو ریوائیول ہوئے ہم نے کیا کیا گیا جی ایسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے پپلک ایلس انجنئرنی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے پانی کے نظام کام کو بہتر کی ہے ہم ڈپارٹمنٹ کے یہ کام بند ہے کہ وہ پانی فرام کرے لوگوں کو ہم نے ایک ڈریکٹ ڈپارٹمنٹ سے بات کیا کہ آپ اپنا کام کی ترکی سے کرے اور ڈپارٹمنٹ نے اس سلسل ہو کیا آپ گاؤں کی سارے لوگ یہاں بھی بیٹھیں ہم نے کوشش ہے کہ گاؤں میں ہر گھر میں پانی ملے جی جو کہ بیسکلی گنیادی کی زندگی کی گنیادی ضرورت کی ہے اس کے بعد ہم نے اس گاؤں میں سب سے پہلے جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا ایک ایڈوکیشن سیمینار کی ہے جس میں ہم نے اپنے بچے اور بچیاں چاہے وہ پرائیویٹ سکول سے ہو یا گورنمنٹ سکول سے نومی دسویں گیادی بار نہیں ان کو نہ صرف ان میں ایوارڈز دی ہیں بلکہ سیڈکیٹ دی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں ان کو اس حوالے سے کموٹ کا بھی کوشش کی ہے کہ گاؤں میں تعلیم کے واجہ سے روجان آگے بڑھے گی پھر اس کے ہمارا ہمارا فرس ویگ آف جنوری میں یاری کے پہلے اپنے میں یہاں پہ انشاءاللہ ایمبولنس کا بھی وہ ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پہ چنچی آج رہ گی جو کہ بیسکلی گاربیج اٹھانے کے والے سے جو گلیوں میں گاند ہوتا ہے گروں سے وہ لیں گے اس کے ساتھ صدب آرسوسائٹیمیٹ کے بنا رہی ہے مگان کے وہ کس طرح سے چیزیں مینیش لی جائے گی اب جو ڈی لیمیٹیشن کی بات کے حوالے سے میں آپ کو بات بتا تھا چلو جو کہ آج یہ ہمارے ساتھ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ لیٹر میں پاس پڑھا ہو گیا ہے ہم نے کوئی ایک ہفتہ پہلے لیٹر دیا تھا الیکشن کمیشنر آفیس ہے جو یہاں پہ جو کہ میزان بہن کے ساتھ گھڑی پنا پہ انہیں ہم نے لیٹر دیا تھا صدب آرسوسائٹی کے سترہ گھڑکے ممبرز کے سائن کے ساتھ تو آج ہی ان کی طرف سے ہمیں جواب آئے کیونکہ صبح ہم لوگ آہ لے کر آئیں اس میں انہوں نے کلیئر ٹیٹر میں لکھا ہے جی آپ کوئی بھی چاہیں تو ہمیں سے مختلف گروپس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہوئی ہے یہ پورے پروسس سے ہوئی ہے پورے پروسس سے اور جو پروسس کا اس کو ڈاپ کیا گیا ہے اور ہمارے پاس آپ کی کوئی اپلیکیشن ٹائم پر نہیں آئی تھی دوسرا انہوں نے یہ بات کی ہے کہ آپ کا یہ جو لیٹر ہے یہ ہم لوگ چیف الیکشن کمیشنر جو پشابر میں بیٹھتے ہیں ان کو بجوارے اور امید یہ ہے کہ ایک افتے تک لیٹر تک جواب آ جائے گا جس میں آپ کو وہ آگے کے سوری آگے کے حوالے سے بتا دیں گے کہ آپ کس حوالے سے کیا کریں گے لیکن وہ تو بعد میں بتائیں گے میں آپ کو صدابات سوسائیڈی کا پران بتا دوں کہ ہم نے پہلے سب سے پہلے کیا کی ہے کہ سوشل اویمنس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر کمپین کی ہے جس میں گاؤں میں ہر لیول پر ہم نے پوچھتے کی کوشش کی ہے پھر دوسرا یہ کی ہے کہ ہم نے لیٹر بقاعدہ الیکشن کمیشن کو لکھا ہے کہ یہ جو پروسس ہے اس کو دوبارہ سے ریکن سے گر کیا جائے گا اسی چیز ہم نے جو کی ہے وہ گاؤں کے لوگوں کو اگائی کے حوالے سے آج کے جو اتجادی وہ دائرہ کر رہے ہیں چوتھی چیز اس کے بعد یہ ہے کہ ہم لوگ دوبارہ سے پشابر ہائی ریکارڈ میں جائیں گے کہ اگر ہم نے چیف کمیشنر کی طرح سے کوئی سوٹے بر جواب نہ آیا اور ساتھ میں یہاں پہ مختلف دپارٹمنٹ سے بھی لوگ ہوں گے ہم لوگ دم توڑ کے غیرک مند لوگ کوئی ایجیٹیشن آج کر رہے تو اس میں ہم آپ دیکھ رہے ہیں صرف کے فرم طریقے سے ایک پاکستان کے اچھی شہری ہونے کے ناتے سے بلکل فرم طریقے سے اپنا جو ریکارڈ پہ لانا چاہ رہے چیزیں کہ ہمارے ساتھ دین ایجیٹیشن میں بہت زیادہ زیادہ کی لی ہے باقی جو لوگ فردر آئیں گے ان کے حالے سے میں باطل چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اٹھارہ سو ترینوے کے اٹھارہ سو نوے کے اگر آپ کے گھروں میں پڑے ہو تو اس وقت کے بیس ٹام پیپر پڑے ہوئے ہیں جس میں کہ دمتوڑ کی داخلی بتائی گی ہے اپتاباد کو اپتاباد اٹھارہ سو ترپن میں بنا تھا جتنی زمینے اب نمش ہے کیوں کہا جاتا ہے جی اس لیے کہ وہ بات میں آباد ازار دمتوڑ سے لوگ گئے ہیں ادھے جا کے انہوں نے آباد ایک کی ہے اس طرح مانگل اور باقی سارے تو دمتوڑ کے رائٹس کے والے سے صدا بار سوسائیٹی یہ نہیں کہ ایک بندے نے بنا دی یہ دو بندوں نے ان کا وہ ہے سترہ لوگ اس کی ایگزیکٹی بوڈی میں ہیں اور تقریباً ڈائیسٹور لوگ جو ہیں اس کی جنرل بوڈی میں ہیں جی جو بھی ہم لوگ فیصلہ تقریبی نہیں کہ ایک بندے نے کہہ دیا بلکہ سترہ بندوں کی مشاہرت کے بعد ہم لوگ وہ کام آگے لے کر جاتے ہیں کہ اور مستقبل میں بھی مستقبل میں بھی جہاں پہ گاؤں کی اچھا معاملہ ہوگا ہم لوگ سیاست سے بالا تر ہوگے کیونکہ ہماری سوسائیٹی کا سیاست کے ساتھ کوئی طرح نہیں ہم سیاست سے بالا تر ہوگے گاؤں کی ترقی کے حوالے سے کام کریں گے اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کوشش کریں گے ہمارے گاؤں کی جتنے بھی سیاسی نمائندے ہیں باقی بزرگ ہیں ہمارے لیے سب نیایت قابل اعترام ہیں ہم نے سب نے مل جل کے گاؤں کی ترقی کے حوالے سے کام کرنے تاکہ ہمارے گاؤں میں ہر دوسرے گھر سے کوئی قوم طبیلہ میں نہیں دیکھنا گاؤں کا ہر باسی جو ہے وہ دمتور دباسی ہے اور ہم نے یہ چین ہے ہماری خواہش ہے ہر دوسرے گھر سے ہمیں کوئی پی سی ایس کی ہوگا افیسر ملے کوئی آدم میں جی گیا ملے کوئی ڈاکٹر ملے ہماری بچیاں اچھی جگہوں میں سکول میں پڑھا رہی ہو تو یہ ہمارا میشن ہماری گلنیاں صاحب سکتی ہو خواتین کے لیے آپ ایک پاپ شوق یہ دیکھنی چیز ہے اور یہ کوئی نئی چیز نہیں اور سب سے آدم ایک چیز بات کرنے چاہوں گا کہ اگر آپ کو اپنے حقوق کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا تو آپ کس طرح مانگیں گے اگر آپ کو اپنے حقوق کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا تو آپ کس طرح سے مانگیں گے سراباز سوسائیٹی کا جو نین اگجیکٹیو ہے کہ گاؤں کے ہر بندے کو چاہے ہماری کوئی بین ہو بائیں ہو بزرگ ہو انہیں پتہ ہو کہ ہمارے حقوق کے ہیں اور ان کو لینا کس طریقے سے ہے جی تو یہی میری باتیں دی جو بیسکی اس اتجاد کے بارے سے ریکارڈ میں ناگے چاہ رہا تھا کہ چیزیں مانس فور آل پریئر ہو جائے گی اب پوگرام کو آگے لے کر جانے کے بارے سے ہمارے ایک خالد پوگرام اوگلائزر ہیں جی تراباز سوسائیٹی کے جتنے بھی پوگرام اوگلائز ہوتے ہیں وہ اوگلائز کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں انہوں نے دوت ہوگا کہ وہ سٹیج پر آئیں اور اس پوگرام کے بارے سے بتاتے ہیں اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ ٹائم کی شوٹے جونے کی وجہ سے ہم لوگ کوشش یہ کریں گے کہ اپنے جتنی بھی تقریبیں ہیں کیونکہ ہم لوگ مکہ ہمارے بہت سر موزز سب موزز میں ہمارے لیے لیکن جو لوگ بول بولا چاہ رہے ہیں وہ اپنے نام رکھوا دیں ان کے پھر فردر ہم لوگ مکہ سکتے کریں گے ان کے ساتھ تو خالد کار آپ آجیں اسٹیج پر موسیقی اعوذ باللہ الرشید و عدیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیقا یا رحمل اللہ و علیقا و اصحابے بے یا حبیب اللہ محضم و محترم دور و نفیق سے آئے ہوئے اسٹوں کے لائے میں میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں بفرداروں اور بہار کی طرح کھلے ہوئے صدا بہار کے عظیم قائدوں اور جوانوں اسلام علیکم میرے بھائیوں آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں مل بیٹھنے کا موقع ملائے ہیں یہ جتنے بھی شونہ سے ٹکیا سے ٹتا سے زرکن سے بڑھنجات سے گنٹوک سے جتنے اب آپ بھی آئے ہیں ہم سب کے مشکور ہیں اور ہمارے برادوں کو جتنے بھی سیاسی پراہ ساتھیں ہم ان کے بھی بہت مشکور ہیں منظور کو ان کو ملتی ہے جن کے سینوں میں دم ہوتا ہے پر ان سے کچھ نہیں ہوتا بہت مشکور ہوتا ہے میرے بھائیوں صدا بہت سوسیتی تھوڑا سا اس پر میں آپ کے بہت شدار کروں کیونکہ ذہنوں میں بہت شبوب اور شباب ہوتے ہیں صدا بہت سوسیتی اللہ کے فضل سے ایک ٹتان کی طرح مددور اور پر حضر سوسیتی ہے اس کی اندر اللہ کے فضل سے پرے لکھے ہمارے بھائیوں پر فردار تقریباً ساتھ ایڈوکیت ہیں اور دولہ ایڈوکیت ایسے ہیں جن سے ہمارا تعلق ہے اور اللہ کے فضل سے سپورٹ ہے اس کے بغیر اس کے بات کیا ہی کیے ہوئے تقریباً چھ سال افراد ہمارے اندر موجود ہیں ترین یفتہ لوگ ہیں میں تو ایک لالائک اور ناکارہ سابنہ ہوں لیکن میرے پر فردار اور یہ جتنی میں بہت سے انشاءاللہ سوسیتی کی اس پر مجھے فقر ہے اللہ کے فضل سے یہ سوسیتی کسی صورت بھی کوئی الیکشن میں سب بھی نہیں لے گئی اور کسی کمیدیت کا دفاع بھی اس صورت میں نہیں کرے گی کہ یہ سوسیتی کا نام استعمال ہو اس کی ادادت نہیں دی جائے گی سوسیتی کسی سیاستی کے ساتھ کسی جگہ کی اپنا ادھام استعمال کرنے کی اجازت نہیں جائے گی انفرادی دور پر تمہاراں مہباب سوسیتی کے جتنے نمران ہیں ڈائیس کو ممبر چھوٹا جو ہمارا مرخدار ہے اور سترہ میں ہمارے ایز ایک ٹیو پارڈی کے ہیں ہر ایک کو حق حاصل ہے ہر کوئی کسی نہ کسی پارڈی کا بندہ ہے اس کو انفرادی دور پر حق حاصل ہے اپنی پارڈی کے ساتھ سپورٹ کرنے کے لیے اپنے کریٹر کے ساتھ سپورٹ کرنے کے لیے میں بھی ایک باتی کا بندہ ہوں پاکستان ہوں بھی طریقہ اٹھا چھوٹا اٹھا چھوٹا اٹھا چھوٹا بھی صحیح کا مرخدار ہوں میرے بھائیوں آج ہم ہلکے کے لیے جمع ہوئے ہیں آخر یہ غلطی کس نے کی کسی نے تو غلطی کی آگے والوں نے کی ہم خواد اور سپورٹ کی شکل میں اسے دیتے رہے وہ ہمیں ظلیر و رسوہ کرتے رہے ہم تاج اور پگریہ پیناتے رہے وہ ہمارے پکڑے تار تار کرتے رہے ہم ان کو حصوں کے ساتھ بڑی بڑی گائیوں میں بٹھاتے رہے وہ ہمیں اپنے قوم میں بٹھاتے رہے تھے خدا کے لیے عوش کی نہ ملو گریہ کے ساتھ ہمارا انہاں کی کھنپری بڑتا ہی نہیں ہے ہمارے جنگے ہماری ہماری دشتہ داریاں ہمارے تحلوط ہماری زمینیں اور ہمارے کسی کھنپری بڑتا ہمارے نظر لوگ زمین counselor اللہ بندہ قوائге وہ اپنے بات کے ساتھ سکیا یہ کیوں ہوا کسی کیا کون مدرم ہے اللہ کے فضل سے ہم بے نقاب کریں گے صدا پاس اسا جی کے پرکرام پر اور میرے بھائیوں دوستوں کو آنکھ اٹھار کر جو آپ دینا ہوگا کیا اس اتجاز کے پاس اگر اگلا اتجاز ہمیں پرس کرانے کرنا پڑا تو کیا آپ جا رہے اسی چار لکھ اس کی بات اگر ہمارے پاس یہ اکشن موجود ہے انشاءاللہ رضی اگر یہ ہماری مورٹ وہ مطری کیسے میرے بھائیوں ہر شخص کا ایک گالہ وہ گال کا محلوک ہوتا ہے کسی کے گال میں کوئی شیشہ توڑتے وہ اصلا کروان پڑتا ہے یہ ہمارا گالہ ہے ہمارے گال کو گیران کرنے والے وہ ہمارے وفادار نہیں ہیں انشاءاللہ رضی میرے مالک نے کرم دیا وہ عورت بھی آئے گا لیکن میں آپ سے پہلے ایک بات کرتا ہوں میں جس جباز سے تعلق رہتا ہوں میں تشدد پہ یقین نہیں رکھتا دور پھوٹ پہ یقین نہیں رکھتا میں اللہ کے فضل سے آپ کو ایک بات کرتا ہوں کہ بھائی بڑا عظم اور پیارے طریقے سے کیونکہ ہمارا گال بھی بچے ہماری گالیاں بھی بچے ہمارے شیشے بھی بچے لیکن ہم جب پہت جانے تو ایک بچہ بھی نہ ہلے مزہ تب ہوگا انشاءاللہ ہم اس بری شکری روڑ کو بچہ یا ہاتھ کو ارخینے لگائیں گے ہمارے بچے مسجدوں میں اور گھروں میں عبادوں میں اور روٹیاں ہماری ماں میں نے مگائی نہیں اور ہم روٹ پہ بیسے کھائیں گے لیکن ہم اس وقت تک پیچھے دیں گے جب تو لابت کے حکوم پاپس نہیں دیں گے نہ منزو نہ منزو مجرمہ حقہ بندی نہ منزو گاؤں کے لیے گھروں کے لیے بلالوں کے لیے چوکی داروں کے گھروں روت ہوتی ہے ہم نے جو چوکی دار رکھے تھے وہ ہمارا دفاع نہیں کر سکتے وہ اگر ہمارا دفاع کرتے آج میں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا خدا کی عزتی قسم مجھے کل رات کو دو تیری شخص یہاں آئے کس وجہ سے ایک شمیل سکھان اور شب اللہ اللہ ایک شیخ مجھو سکھان میرے نومی تھے اور ایک سعید خان ملک رمزی اور بابا جی یہ مجھے لان آئے کیوں شاید قریم نہ ہو شاید جیدہ پڑے بکھی ہوئے نہ ہو لیکن ہر مصرے پہ جو آپ لینا جانتے تھے اور حقوق لینا جانتے تھے میں اس کے بعد موجودہ چار سال جو ہمارے پر بیتے ان چاروں چار سال اور ساپ کا جو انوار گزرے اس کا انوار بیلی کے معاملات حل کیے حالانکہ شخصوں نے یہ کلیاں چرائے اکے کیے مجھے کوئی ایک خبر بتا دو حالانکہ دلیاز والوں کا ایک خبر اگر خیرات بات ہو خوش کے ناہم دو ہم کو ملتور نہ کرو اگر ہم ملتور ہو گئے تو آپ کا جینا حرام کر دیں گے ہم کبھی بھی پیس ہوتے والے نہیں انشاءاللہ میں اس شیئر کے ساتھ ختم کر گیا اور اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات داؤں کہ آپ جوگ سنوان سوزاڑی کے بیمور بنو یہ سیاسی عدی ہمارے بھائی ہیں اس تردی کے بیتے ہیں آپ سبورت کرو پہلے ان کو بولو کہ خدا رہا ہمارے گاؤں کا سوزا نہ کرو میرے بھائی ایک پیر پیالی چاہ کی جائے کے لیے فرانس سیس کے لیے اپنے گاؤں کو داؤ پیل پیل نہ لگاؤ خدا رہا لادی مفادار کسی ہر شخص وہ ہمارے انگوں میں بہت رہا کوئی کہا ہو جائے کسی کا تو وہ گاؤں نہیں کر سکتا جب کوئی اپنے بیٹے کے مفاد کے لیے لڑے گا بھائی کے مفاد کے لیے لڑے گا وہ قوم کے کام نہیں کر سکے گا میں آپ کوئی قاتل رہا ہوں کہ آپ رہ پاری کر کے سدا بہت سزائجی کی ممبر شب لیں اور ممبر بنیں یہ سدا بہت اللہ کے فضل سے ہر قیدان میں اچھا کام کرنے والے کے ساتھ پھری ہوگی ہر قرآن کرنے والے کے سمد فیضہ پھرائی ہمارے ختم مضبوط ہیں ارادی مضبوط ہیں ہمیں کو یہ ایک سوئی کے نکے اتنا اعلان نہیں سکتا اللہ کے فضل سے اور نبی پاک سلام سلام کے نلان پاک کے تصدق سے میں اسی شہر پہ ختم کر ہم سمجھے نہ کوئی غاف ہم کو عبد ہم موسیقی ہم موسیقی موسیقی شکریہ خالد بھی آپ کی تالیہ پھر کوئی خجوسی کر رہے ہیں آپ لوگ کہیں خالد بھی کی باتوں حضرت خالد دیو خالد خالد موسیقی دعوت دوں گا جس شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں جی میں انہیں آئیڈی لائز سے تو کہ دمتوڑ میں جتنا کام انہوں نے خلاو بیبوت کے حوالے سکھی ہے انہوں نے اور ان کی ٹیل نے بلکہ وہ نمائدگی کر رہے ہیں ہم سب کی اور موز انیس سو ستت سے وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں جی اور اس طرح سے انہوں نے کام کیا ہے کہ نہ دن دیکھے نہ رات دیکھے اور دوبارہ سے سوسائیٹی کو روائد کرنے میں بھی ان کا بہت بڑا بڑا آت ہے اس کے لیے میں دعوت دونگا پرویز خان صاحب ہو گئے آپ سٹیٹ پہ آجائیں اور اپنی تقریم کو کائم میں مستقر رکھتے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں میں سب بھائیوں اور بزرگوں کا اپنے دل کی اتاق رہیوں سے ان سب کو خوش ہم دے کہتا ہوں جو دور تراز راکوں سے آئے ہیں اور ایک اپنے مقصد کیلئے آئے ہیں ہمارا مقصد ہے وہ ڈی لیمیٹیشن ہے اس لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اے بڑا قام ہے یہ ڈی لیمیٹیشن جو ہمارا ہرکا علاقہ ہو رہا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس سے آئندہ جو انسان ہوگا اس کی طرح بھی قام کرے گا اس لیے میں سب بزرگوں بھائیوں کا اور اپنی صداوار سوسیٹی کا اور اپنے دور تراز سے آئے ہیں یہاں کہیں سے بھی آئے ہیں خود کو میں خوش ہم دے بھی کہتا ہوں اور دل کی اتاق رائیاں سے ان کو پھر تو بارے خوش ہم دے کہتا ہوں انہوں نے بڑا ایک کام کیا یہاں جمع ہو کر ایک اچھے کام کیلئے یہاں جمع ہوئے ہیں فرض قائم اے رب کے ملت ہے تنہا کچھ نہیں موجہ دریا میں دہیون دریا پچھ نہیں جب انسان مضبوط ہوتا ہے جب انسان اپنے راتوں کو لے کر میدان میں نکتے ہیں تو اگر وہ مخلوق ہوگا تو اللہ کے فضل کرم سے اللہ کی مجدیں اس کے ساتھ ہوتے ہیں ہم ہم ہماری جو ٹیم ہے الحمدللہ یہ قابل تعریف ٹیم ہے ات سے پہلے بھی صدوار کے جتنے لوگ پہ گزرے ہیں یہ دمتور میں جتنے کام نظر آ رہے ہیں یہ الحمدللہ تمہا الحمدللہ وہ ہمارے بہدر بھائی جو دنیا سے چلے لگے ہیں وہ یہ موجود ہوئی ہیں یہ ان کی مہمدتیں اور کامشے اور کوشک ہیں ان کی وجہ سے اللہ کے فضلوں پر ہم سے یہ کام ہوئی ہیں ہم ان کی ننگوں کو ان کی کامشوں کو سرام پیٹ کرتے ہیں یہ معمولی لوگ نہیں تھی صدوار والے ہیں ان کی بنیاد دیکھو یہ تر تر تیسے لے کر لوگوں اپنی وہ سوسائٹی سے ایسے ایسے کام کی ہیں جن کی نظیر نہیں ملتی تو آج جو یہ ہماری تین ہے ایک نخالد خان نے بتا دیا ہے کیسے کیسے لوگ ہماری تین ہیں پڑھیں لکھیں سمجھدار جسم کے لوگ اللہ پاک نے ہمیں دیئے ہیں اللہ پاک نے نظر بس سے بچا دے ورنہ ایسی ٹیم الحمدللہ میں دعوی تینے کہتا ہوں ابھی ایک لکھ احتفال میں بھی کسی کے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں جیسے اللہ پاک نے ہمیں دیئے ہیں اب ہمارے بادوے اصلی ہم چونہ ٹکیا سمجھدگری ٹرگن دوتار بولہ شادیاں شادیاں گل چوک تم توڑ جیسے میرے بھائی نے بولا ہے کہ اللہ بتا دو کار لکھا ہوا ہے کوئی بتا دے گل پہوں کارا بتا دے اٹھایا اللہ بتا دے دوتار اللہ بتا دے کسی دھونے اللہ بتا دے ایک لسے کا کام منہ نے کیا ہے اور ہمارے کام ہوں گے ہمارے اپنے حلقے سے ہم معلوس ہیں جس کے ساتھ ہم صرف اور صرف اللہ کا رکھ جس کے ساتھ معلوس ہیں ہماری کام کوئی حلق بات نہیں ہیں ہم اپنے حلقے کیلئے کام کریں گے اور جو پر ایک بار میں انشاءاللہ اس پر ایک بار میں قدر کرنا یہ مجبور ہے انشاءاللہ اس پوری علاقے کی نمائنجی کرے گا پوری علاقے کی نمائنجی کرے گا اور پوری علاقے کیلئے بہتر سے بہتر سوچ رکھیں انشاءاللہ یہ آپ کی تعلیم کی طرف سے سوچے لے گا اور تعلیم کے بعد جو لوگ ہروں ہوں گے ان کی نمبروں کے لیے بھی یہ پوری علاقے کیلئے جائز کرے گا اور باقی جتنی بیرنگاری ایک فردیس کا حقص ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ہر میدان میں آپ کی رواز ہوجائے گا کوئی غلط کام ہوگا کوئی اجازے پر نفطان دے نہیں کسی جگہ میں بھی کوئی اجازت ہوگی انشاءاللہ یہ دے نتاب بھی کریں گے اور اس کا ڈٹ کر مطابلہ بھی کریں گے اسی کساب سے سب بھائیوں کا شکرہ ہے نے اں جمعہ ہو وہ اس ہمارے ساتھ پورا تعمل کریں انشاءاللہ ہم آپ کو کبھی معیوز نہیں کریں گے شکریہ پرویز کان صاحب آپ نے مہی ڈیٹرین سے ساتھی چیزیں بتائیں گے ایک اور چیز آپ سے پہلے کہ میں عادل خان کو بنا ہوں ہم نے ایک سکیجول بنائے ہوئے ایک طریقہ کار بنائے ہوئے نام اس پر لکھے ہیں تو اس وقت تیج سے میں سب کو بلادہ جاؤں گا اور جتنے بھی موزز میں مان آئے ہیں آپ نے سب کے سب چاہے وہ چھوٹا بچہ ہے وہ سب ہمارے لیے بہت موزز ہیں آپ تمام کو شکریہ ہم نے یہاں میں دو سو کرسیاں لپائی ہوئے جی اور ابھی جو سیچویشن بنی ہوئے آپ سب کے سامنے ہیں کہ ہمارے اس گاؤں کے چوک میں کوئی جگہ نہیں رہی جہاں میں کوئی بندہ نہ ہو تو یہ آپ کی انٹرسٹ شو کرتا ہے آپ کی توجہ اس مسئلے میں ہے تو آپ اس معاملے میں سیریس ہیں ہمیں میں آدم خان کو بناوں گا جو کہ یہ صدبار سوسائیٹی کے سینے ناج صدر ہیں وہ سٹیج پر آ جائیں اور اپنے خیالات پر ادار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے انتہائی واجبرت اکرام بزرگو دوستو بھائیو اسلام علیکو جیسے کہ آج آپ کو کنمے ہو چکا ہے جیسے کہ میری سنگیرز نے ریڈریس کیا آپ کو کہ آج ہم ڈی لیمیٹیشن کے بارے میں آپ کے سامنے اس سنگیرز سوسائیٹی کا پلیٹ فارم ہی کر آئے ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹوینٹی ایٹین جو کہ ایلیکشن کا سال تھا اس میں چیف ایلیکشن کمیشن صاحب نے اپنی میرا فردی اور بدنیتی کی گراؤن کے اوپر حلقہ دمتور پٹوار ون اور حلقہ پٹوار ٹو کو گلیال کے ساتھ نیکس کی ہے بداؤ کی کانسینڈ آف لوکلز اینڈ ریسلن آف دمتور جو کہ کسی طور پر بھی اس وقت بھی قابل قبول نہیں تھا لیکن اس وقت ہم یہاں پہ بلیمنگ گیم کرنے کے لیے نہیں آئے اس وقت جو کچھ ہونا تھا ہو چکے ہیں لائٹین اب ہم نے آئینڈر کے لیے دیلنا ہے کہ ہم نے آئینڈر کے لیے کیا کرنا ہے جی اس میں میں سے صرف بات کرنا چاہو گا کہ جو گومن اپنے اصلاف کو اپنے اباؤ اجزاد کی روایات کو بولتی ہیں ان کا وجود باقی نہیں رہتا یہ آج جو سٹی اکتباد کے مہر اور جو ریپریزنٹیٹر بنے ہوئے ہیں ان سے میں صرف یہ کہنا چاہو گا کہ ذرا سا ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیں کہ یہ ہسٹری دمتور کی ہسٹری کیا ہسٹری ہے اپتہ بات کو آپ لے جاسکے ہیں لیکن اپتہ بات کو اٹھارہ سو تری پنے مارزہ وجود میں آیا ہے جبکہ ہلکہ بکا ہٹھارہ سو تری پن سے تیگلی کا وجود میں تھا یعنی یہ آپ کا جو تیجزیں جہاں سے آپ لوگوں جنم لیا ہے خوش یہ دمتور ہے اور دوہزار اٹھارہ میں آپ نے ایک مائنے سے مفاہد کے لیے ایک بینیفٹ کے لیے اس دمتور کو قربانی کا بھگرا بنایا ہے وہ اس لیے کہ دمتور کے حجور عوام آج تک کسی کے زہر اثر نہیں آئے ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنے زمین کے مطابع پر بھوڑ کی جائے دوہزار اٹھارہ میں اور آج میں بہت فرق ہے ہم جیسا کہ صدبان سوسائٹی مارڈ سے موجود میں آئی ہے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس میں جو ترقیاتی کام ہے وہ ترقیاتی کام تو ہم فروانہ آپ سے دو تشیدہ جانتے ہیں جو آبادر پریزنٹیڈ ہے این اے کفیل گیا اور جو ملوٹا صاحب ہے لیکن ہم آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی ایکیٹیشن یا کوئی بھی تجاہب آپ کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے ہیں ہمارا جو رائٹ ہے وہ ہم آپ سے لینے کے لیے آئے ہیں جیسا کہ آج لوگل انتظامیہ بھی ترموجود ہے جی لوگل انتظامیہ کو بھی یہ چیز بہت خوبی آپ نے رپورٹیں لکھ رہی نہیں چاہیے کہ اس ستر بڑا کراؤں انتہائی سیولائیس طریقے کے ساتھ بیٹھا ہو گئے اور یہ سیولائیس طریقہ ہماری قوم کو ہمارے ان نوجوانوں کو صرف کچھ ہی حد تک تو بند کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے ہمارے حد کے کو واپس شہر کے ساتھ نہیں لکھایا جو ہمارا فینڈیمنٹر رائٹ ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہیں کہ جب صرف دوہزار اٹھارہ میں صرف صرف ہمارا صرف کام یہ ہے کہ آپ لوگوں میں تھوڑی سی بیداری اٹھانی کہ آپ لوگ تھوڑا سا بیدار ہو یہ صرف ترقیاتی کاموں کا مسئلہ نہیں ہے یہ اور بہت سے مسائل آپ سے آپ کے لئے کریئے گئے ہو سکتے ہیں آپ کا جو ڈسٹنس ہیں ان پٹ میں اٹھباز اور دمتور ہائیڈی چار سے پانچ کلومیٹر رہے ہیں کیا آپ کے بچے آپ کے بچے یہ چار سے پانچ کلومیٹر فاصلے کے اوپر دو مسائل یا نوکیوں کی تلاش کے لئے جانے جائے گئے یا دلیار کے لئے جانکہ جس کا صدر مقام نتھ دلی ہے وہاں بڑھ جائے گئے تو اس نے میری تمام پراؤں سے تمام اہلیانِ علاقہ سے یہ روکویسٹ دی ہے کہ یہ جو صدابار سوسائٹی کا پلیٹ فارم ہے یہ صدابار سوسائٹی کا پلیٹ فارم نہیں ہے یہ بلکہ اہلیانِ نمطور کا پلیٹ فارم ہے وہ اس لئے صدابار سوسائٹی کے جتنے بھی ایکسیکٹیم میں برانے ہیں ان کا پرسمنٹ کوئی ٹی بینیفیٹ نہیں ہے اس میں الحمدللہ جس کا بار سوسائٹی جتنے بھی ممبران ہیں انہیں یہاں میں نہ تو کسی سیاست سے حصہ لینا ہے نہ انہیں کسی قسم کی کوئی پروجیکشن کی ضرورت ہے انہیں اللہ پاک نے پروجیکشن دی ہوئی ہے ہمیں کسی پروجیکشن کی ضرورت نہیں ہے یہ سیاست آپ لوگ سیاستوں کو مبارک ہو آپ لوگ ہمارے لیے اگر آپ اچھا کام کریں گے کہ یہ صدابار سوسائٹی آپ کے ساتھ پھری ہوگی اگر تمتور کے ساتھ کوئی بھی رپرسنٹ لیٹے ہیں یا کوئی بھی ایسا شخص جو یہ کہے گا کہ ہم تمتور کو رولہ کرے گا تو یہ غلط ہے وہ اس لیے کہ تمتور انتہائی نقداش اور انتہائی نازد مرحل میں گزر رہے ہیں آپ کے ساتھ میں تو کام کام ہو چکے ہیں آپ ہسٹری سے خوبی علم ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو چکے ہیں تو اس میں آج جو بری لیمیٹیشن ہے جی اس میں جیسے کہ ساکر جیدون صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے جو فرس پرارٹی کی کہ ہم آپ نے پاؤں کو مضبوط کرے اس کے لیے ہم نے چیف الیکشن کمیشن آپ پاکستان سبائی الیکشن کمیشن لوکل الیکشن کمیشن جتے بھی ہمارے ڈسٹیش ایڈنورسٹیشن ہیں ان تمام کو ہم نے لیٹرز ڈروپ دیئے ان کا رپرائی آنا شروع ہو گئے لیکن جو بھی وہ رپرائی ہے یہ آپ کا فنٹیمنٹل رائٹ ہے آپ کے فنٹیمنٹل رائٹ کو انفرین کرتے ہوئے آپ کے حرکے کو آپ کا سٹیشن کو گلیات کے ساتھ کسی صورت کی انتظامیاں نہیں لگا سکتے کس وقت آپ نہیں چاہتے آپ کے لیے الحمدللہ یہ صدباز سوسائٹی کا پلیٹ فارم ہوئے وہ انتہائی الحمدللہ پروفیشنل کمپیٹنگ اور بغیر کسی لالیج کے صرف اسے اللہ پاک کے رضا کے لیے یہ لوگ ابتے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ یہ کام کرے گے جی جہاں تک دی لیمٹیشن ہے میں صرف دی ملیٹیشپ دی لیمٹیشن کی آتا کی باؤنڈ رہو گئے وہ اس لیے کہ یہ جو جتنے بھی یہاں بھی کراوڈ جمع ہو گئے وہ دی لیمٹیشن کی اوپر ہی ہو اور دی لیمٹیشن کی اوپر ہی میں بات کرو گئے جی اس لیے یہ آپ کا رائٹ ہے آپ کا فنٹیمنٹل رہا کہ آپ کو کسیسٹی وہاں پر لگائے جائے جی جہاں کا آپ کا کلچر ایک ہوگا آپ کی زبان ایک ہوگی آپ کو لباس دے جائے ہمارا شہر کے ساتھ لباس ہے جب تمام معاملات ہمارے رشتہ داریاں پر والیہ سب کچھ تباہ کے ساتھ ہیں جبکہ گلیات کے ساتھ ہماری فیسی بیٹی رپورٹ ہی نہیں بن رہی ہے ہم گلیات کا کلچر اسیفریٹ ہے ہمارا کلچر اسیفریٹ ہے گلیات کے لیے ہمارے بھائی ہیں ہم انہیں بھی دی مروڈائز نہیں کرتے تھے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن یہ صرف اور صرف اس وقت یہ چیف الیکشن کمیشن سامنے میں ان دیپ نہیں جانتا جیسا کہ آپ تو پتہ ہے کہ ایک سپاہی ساملے کی سیڈ نکاننے کے لیے انہوں نے اس کانسٹرنسی سے اوپر لگایا ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ صدروان سوسائٹی آپ لوگ کے تاہمان کے ساتھ اس کانسٹرنسی کو واپس شہر کے ساتھ لگائے گی اگر چیف الیکشن کمیشن اگر ہماری شنوائی کرتے ہیں تو بیس اگر ہماری شنوائی نہیں ہوتی تو ہمارے پاس فرنمنٹر رائٹ کے لیے چھے ہائی کورٹ کا فرم آر ای ڈی موجود ہے جیسا کہ ہم آر ای ڈی جمبن پرانڈ کے پر آئی کورٹ میں یہ ہوئے ہیں ہم اس کو بھی لے کے چلے جائے گے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہم کا سیڈنسی کو وہاں پر لے کے جائے گے لیکن یہ آپ لوگوں کے بچوں کی آپ لوگوں کے بیٹوں کی آپ لوگوں کے بیٹوں کی بیٹوں کی بیٹے بیٹرمنٹ کے لیے ہیں کہ ان کے اچھے مصبت پر کے لیے اگر آپ شہر کے ساتھ نہیں لگاتے نہیں اس وقت آپ کی کنسلرسی لگائی جاتی تو ایسی صورت میں آپ کو انتہائی نقابل اطلافی نقصان ہونے گا اندیشہ بھی ہے اور وہ بھی رہے جیسا کہ لاست تین چار مارک میں ہو چکے ہیں جی تینکیو ماشاء اللہ جی ساڑھی سوچ کلوتے سارا پینڈار اسی سارا پراما خوش شام پیداحنیا ہر کدیاو اہنیا پیڈار تا بزر پاسی جلو رہے بھر اقصاد نعرہ بغیر کے جوش دیاں میمہ سا نامنظور نامنظور تو سا جوڑا گیا موجودہ حالتہ بندی نامنظور تیر میں اقصاد سن کے ذاتے ہم نہیں مانتے زم کے ذاتے ہم بھی مانتے آپ تسجھ آگئے نہیں مانتے نہیں مانتے نامنزور 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 روانز ہی آیا جوش روٹی 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 نہیں کھا گیا یوں ملت ہے کہاں ہی پروگرام لیٹو ہے کہ روٹی شارہ کھا گیا یوں نامنزور 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 زم کے ذاتے ہم نے ایمانتے زم کے ذاتے ہم نے ایمانتے ایلیانت اپنو کے ساتھ سلام بند کرو ہمارا یہ جو پروگرام ہے بیسکلی ہزارہ دی آواز پر لائیو ابھی جا رہا ہے تو اس میں جتنے بھی لوگ دیکھیں اسے فردر شیئر بھی کر سکتے ہیں اور بعد میں اسے دیکھ بھی سکتے ہیں جی ہزارہ دی آواز پر یہ لائیو جا رہا ہے یہ کہ ابھی میں کیونکہ آزانوں کا وقت بھی ہو رہا ہے اسے پہلے بلاؤں گا نصیر خان صاحب اگر آپ سٹیٹ پر آ جائیں اور اپنی تقریب کو کہنے دو سے تین انہیں تقریبی ہو کیونکہ کافی سانے ہمارے مزید ایمان پر لائیو جاتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور ہمیشہ رہم کرنے والا ہے اور کروڑا دروب و سلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر جن کو تمام جہانوں کیلئے رحمت باللہ بنا کے بھیجا گیا ہے میرے انتہائی قابل اعترام صدبات سوسائیٹی کے ذمہ داران اور میری اس دردی کے بزرگوں نوجوانوں یہ وہ دردی ہے کہ اس دردی سے براہ خون بھی ہے اور اسی دردی سے براہ دودھ بھی ہے تو آج یہ جو بھی یقین جانے کہ جب سے میں ان کی اٹیف چیز دیکھ رہا ہوں تو خدا کی قسم دن خوش ہو رہا ہے اور علامہ کا وہ شیر یاد آ رہا ہے کہ اقابی روح جب عیدار ہوتی ہے جوانوں میں اقابی روح جب عیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منظر آسمانوں میں تو میں صدبات سوسائیٹی کے نوجوانوں کو فراج تحسین پیش کروں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف کم تو اور مستقبت کی قیادت نہیں الحمدللہ یہ جس سے کباہ کی قسم دن کی قیادت ہے مجھے آج نظر آ رہا ہے کہ جس طرح خان فقیرہ خان جتو نے اقنام قدر طور کی ضرورت کا انشاءاللہ صدب آج سوسائیٹی کے یہ نوجوان پورے پاکستان میں انشاءاللہ اس کے مام بہت شرکل میں میں صرف اتنا کہوں گا ان عوامی نمائنوں سے کہ جو اس سے پہلے ہمارے علیہ کے میں وہ ایم پی اے تھے یہ ایم اے تھے اور جو مجددہ ہے یہ وہ گاؤں ہے کہ جس گاؤں سے اس عبورِ علاقہ رشتی خانکیاں تقسیم ہوئی ہیں زمینیں تقسیم ہوئی ہیں ہلکہ بھٹیاں تقسیم ہوئی ہیں کیا وجہ ہے کہ آج اس گاؤں کو آپ سپورٹ نہیں کر رہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر صافران امائن میں اسے اوپر توجہ دیتے تو یہ ہلکہ کسی بھی صورت میں گریار کے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا یہ دین کے اندر بھی ہے کہ آپ یہ رشت اور رواج اس علاقے کے ساتھ گلتے ہیں آپ وہی پہ رہتے ہیں مگر افسوس کہ انہوں نے بھی یہ کام نہ کیا جس طرح میرے برادرم نے کہا کہ ساتھا چیف ایلیکشنر کمیشنر نے ان لوگوں کا تو کام یہ تھا کہ سازش کر کے ہم جیت جائیں مگر ایسا نہیں ہو سکا میرے دوستو سیاست دین کے اندر بھی جائز ہے یہاں بھی بات سیاست کی ہوتی ہے میں کلیر کر دوں سیاست دین کے اندر وہ چیز کا نام ہے جو تونے باپ کا تاپس کرے وہ سیاست ہے ہاں ہمدار کی سیاست جو ہے وہ باتت کی سیاست ہے سدا بہار سوسائٹی انشاءاللہ حسین یہ سیاست کر رہی ہے وہ یزیدی سیاست سے جتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں میں سدا بہار سوسائٹی تو مختصر ہیں ان کے باق ادم ہے میں ساکت خان شکت خان خالق خان ان کی پوری ٹیم کو میں بھی جس طرح میرے مطرم پرویس خان صاحب کو آپ نے بھلایا میں چار سال ان کے ساتھ جنرل سیکٹی میں ہوں سدا بہار سوسائٹی کا مجھے فخر ہے کہ ہم نے یہ پانی کی سیکنس ٹیم انشاءاللہ ہماری بھی مخاطبت ہوئی تھی مگر ہم لائے تھے میں آپ کو یہ اس بات کی یہ کی تحانی کراتا ہوں کہ جہاں پہ بھی ہمیں کہیں گے جفا کریں گے ہم آدمی ہیں تم ہی جیسے جو تم کرو گے تو ہم کریں گے اور آخر میں ایک اور بات کہوں تو میرے ذہن میں خدا کی قسم یہ سرزمین وہ سرزمین ہے جس نے ملپس جتار کو پیدا کیا جس نے مدرم ایوب حیثیت صاحب کو پیدا کیا جس نے ادی قرآن قریقی کو پیدا کیا اس شعر نے بڑے بڑے خودار لوگ پیدا کیے ہیں اور آج بھی انشاءاللہ وہ خودار ہیں مگر میں معذرت سے کہوں گا کہ وہ چند لوگوں کو نوازتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی سارا کچھ ہے آپ نے کندس کی مانت ہو جائیں قوم قبیدہ مسجد سب پر پیچھے چھوڑ دیں یہ بات کی باتیں ہیں پہلے ایک مٹھی ہو جائیں انشاءاللہ آپ کا امیاب رہیں گے اور آج میں سرزمین کام پر ایک نئی بات کرتے جانا چاہتا ہوں کیا بات ہے کہ نورا سترہ ویزی میں تحصیل بن سکتی ہے شروعان گئے وہ پچھے سی 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 پہ تحصیل بن سکتی ہے اور ابھیلیاں سی 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 پہ تحصیل بن سکتی ہے اعتباد کی تحصیل ایک سو تیسی سی سی پہ بنا دی جس میں آپ نے وہی سرزم کو لگا دیا خلیان کو لگا دیا اعتباد کو لگا دیا آج میں ایک نئی جاری طاقت پر حصول کرتے کریں کہ تحصیل دمتور کا قیام کیا جائے جس کا اعتباد دمتور کیوں یہ جھکت یہ تحصیل نہیں بنے گی اس کا اٹھوٹر یہاں نہیں بنے گا تو یہ بڑے بڑے سرمیدار شکیلکار ہدھیلے مروسی سی سکتان آپ کو تبھی بھی حق نہیں دے کے اپنے اقیارات اپنے پاس آپ لے کے آئیں تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی اس شہر سے احتکام کروں گا کہ تجھے چاہا یہ عوامین امہندوں کے پر ساتھا اور وجودہ کے لیے ہے کہ تجھے چاہا تیری کیلیس میں سجدے نہ دیئے تجھے چاہا تیری کیلیس میں سجدے نہ دیئے وہ میرا عشق تھا یہ میری خودداری ہے پاکستان زندہ باد دمتور پھائیں جو بات آپ نے ایک آخر میں کیے ہم لوگوں کی تحریک کے حوالے سے اصل میں ہماری تحریک سب سے بڑی یہ ہے کہ گاؤں کا ہر بندہ ہر باسی جو ہے وہ اپنے حقوق کے حوالے سے آگاہ ہو جائے اور ایک گلدستے کی شکل بنے جس میں ہم نے کوئی ذات برادی نہیں دیکھتے کی اور سوسائیٹی کی لیول پر میں یہ سمجھتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ باقی سوسائیٹی کے ایک زیٹر نمبر کہ ہم سب گاؤں کے باقی لوگوں کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں اس کے بعد میں لیگل حوالے سے کیونکہ اگر ہمیں کیا پلان کرنا ہے کہ اگر ہماری یہ بات چنگائی نہیں ہوتی تو آپ کے کس طرح سے وہ کریں گے تو قاضی اویس صاحب جو سیکٹری جنرل میں صاحب آباد سوسائیٹی کے میں نے دعوت دوں گا آپ سٹیج پہ آئے اور اس میں بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مہترم بزرگ میرے بھائی تمام جتنے بھی لوگ اس پرنڈال میں موجود ہیں سب کا بہت بہت شکریہ آپ ہماری ایک کال پر یہاں تشریف لائے پھر میں اپنی جتنی بھی نوجوان اور بزرد خالدری صاحبی جو ٹیم ہیں جنہوں نے اس تمام پر ڈال کر میں اس کیا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ یہ علاقہ نہ تو جیگرافیکلی نہ سوشلی کچھلی کسی جہاں سے بھی اس کا میچ گلیال سے نہیں بنتا یہ اپٹوار شہر کا ایسا تھا ہے اور رہے گا انشاءاللہ پھر آنس کروں کہ کسی بھی محاذب معاشرے میں یا ترقی یافتہ معاشرے میں اگر یہ ترقی یافتہ ملک نہیں ہے تو قانون تو انگریزی ہے اس کو وہ اسی کی ایک چین سمجھ لیں کہ اگر آپ اس ملک میں قانون انگریزی لاغو کریں تو اس کو صحیح طرح لاغو کریں کہ انگریز اپنے کسی بھی ملک میں کوئی بھی کوئی بھی ویلچین کا کام کرتا ہے یا کوئی بھی ترقیادی کام کرتا ہے یا کسی بھی علاقے کے ساتھ اس طرح کی دین امیٹیشن عقابندی کا کام کرتا ہے تو سب سے پہلے عوامی رائے پسٹ ہے ویشش آف کی پبلک کچھ ہی جاتی ہے یہاں دمتور کسی عوام سے پوچھے ہی نہیں جائے علمیہ یہ ہے تو یہی ہماری پہلے ہی بات تو یہی ہماری آخری بات ہوگی اس پندرال میں بھی سوشل فیڈیو پہ بھی دفاتر متعلقہ میں بھی ہم نے یہی بات کی ہے اور اگر گورنمنٹ ہماری پاتھ نہیں مانے گی تو میدان عدالت کا گورنمنٹ کے لیے حاضر ہے ہمارے کے لیے ہمارے کے لیے حاضر ہے وہ لڑے گے اپنی ملازمت کی حاضر ہم لڑے گے جذبے سے ہاں جی میرے رب کیا فیصلے ہیں تقدیر ہیں جو لکھا ہوا ہے اس کو ہم ٹاہ نہیں سکتے نہ تبدیل لگ سکتے ہیں لیکن میرے بزرگوں بھائیوں کوشش کو کی جا سکتی ہے اور اس کوشش جو آپ سب بیٹھے ہیں یہ کوشش اگر خدا روحاستہ یہ کامیاب نہیں ہوتی ہمارا ضمیر مطمئن ہے ہمیں کوئی برین نہیں کر سکتا تو میری یہی آپ تمام جتنے بھی بزرگ بھائی آپ سب سے گزاریں ہم آپ کو تقلیم میں نہیں ڈاڑتے کسی جگہ آپ کو نہیں کہتے کہ آپ آئیں صرف ہمارے ساتھ دیں جس بھی شکل میں مانی نہیں جانی نہیں آپ نفسیاتی دور پر بھی اگر ہمارے ساتھ ہماری یہ طاقت اور قوت ہے اور ہم جس نظام میں بھی لڑے گے انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ ہم پیچھے نہیں اٹھیں گے اس حلقہ بندی کا جو ظلم اس علاقے کے ساتھ کیا گیا ہے اس کو تبدیل کریں گے پوری کوشش کریں گے نہ ہوئے میرے رب کے فیصلے ہیں اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے لیکن ہماری پوری کوششش ہوئے گی اس کے ساتھ میں اتتام کروں گا انشاءاللہ بہت شکریہ 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 ابھی میں دعوت ہوں گا اور اندرے ماند جدون صاحب کو جو کہ صافق ناظر نے یونین کنسل دن توڑ کے وہ سٹیٹ پر آ جائیں اور اپنے خیالات کا ازار کریں گے تینکیو اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ بسم اللہ رحمان محسوس میں اپنی طرفوں اپنے گرائیں دیں امہ مززینہ اور خاص کر کے میں پہلے صدبار سوسائیٹی گیا جس چیزی مبارک بات دینا ہے کیونکہ میں اگر ناوی جان ناوی اعوذ باللہ اگر سب بہنے والا لے فرزنان ملاکن زیبت سارے سارے کون موجود سمسکت سار ہوئی اصلاح اگر علاقے دے وستے اپنے ایک آدمی اسی مزاد خود الیکشن لڑنے لوگوں دی خدمت وستے الیکشن لڑنے یا کسی شاہی جنہیں اگر ساڑے نبی علیہ السلام اور صحابہ صحابہ اگر مبار اللہ 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 طریقہ کہا رہے کہ اپنے اپنی بخلوق دی اپنے پرامان دی اپنے رشتندار دی خدمت کر دی مساد کر دے آج جب صدابات سساٹی گرائے دے وستے اچھا کامل کر دے تسجیل لڑنے پیسے دیں کچھ چیز ضرور تسجیل اگر کسی ادارت پہ دسو تسجیل اگر میں بڑا خراج تسجیل پیش کرنا ہے ساڑے وستے میں پہلے بھی کئی دفعے آخر تسجیل ساڑا کم دوڑے دوڑے جدے بھی گال کی تی یہ نا ایک گلی سارے شرد ایک ضرور ہے لہذا ایسا اگر گلی آت بسی اپنے باد جدا کر لازو ایک ٹھیک ناس اپنی بڑی بڑی بشوش کی تی اللہ دیان جاری اللہ جو آپ دن آج صدف آر سو ساٹھی ایک پہلے بھی صدف آر سو ساٹھی جنے ساڑے کب دوڑے پر ٹکرین رہنے اپنے لاکھے بستے انشاءاللہ بڑے اچھے کام کے دن اور اسے بھونا ہی کام آگے گیا انہیں صدف آر سو ساٹھی والے پاڑی نے مسئلے دیں گال دیتی ہے جس صدف آر ساڑے پاڑی نے شکیم آئی جو سنے تم دوڑے دیں ایک سکیمی آج صدف آر سو ساٹھی والے سارے کھلتے دن دیکھت دن کہلہ دے فضل اللہ اپنے پرامہ اپنے اقتدارہ بلاظری بستے تریس کی مہتی آگیا اور دوڑے بستے بھی جڑے آئے نا پتہ یہ رہے تو دوڑے گرائے بستے میرے کوئی پارٹی نہیں میری پارٹی یہ میرے پارٹی یہ میں کسی نہیں کی تھی بھاگی سیاسی پارٹی ایلیکشن اسی لوگ ایلیکشن لڑنیا اور مقابلہ جیتے ایلیکشن لڑنیا بیسی ایلیکشن تکے بیدہ انتخیب ہو گیا ایسا کسی نے کوئی بابانی ایلیکشن تھی ایلیکشن لڑسا سرسا پر کوئی طریقہ ایسا آپ نے ہم پر آوانی خدمت کر کے لی ایسا شکر کرنے سرکار ایسا ہم پر آمی کر رہے ہیں آج ایسا میں آج صدا بار سو ساٹھی جا میں آگے پجاز آرپید نگل لان کرنا اس لکیدی مسئلے اس لکیدے جنہ پجاز آرپید نگل دیکھے جنسا کے آپ لکیدے کام کرن وہ جنہ بھی آپ پر آوان مسئلے جس طرح آج بہت بہت سا بی گل جنہ لگے دے سارے کسی گرائے والی دیکھتے ہو صدا بار سو ساٹھی پر دیکھ دیکھ اے گرائے سمائی دے کام پر آق رہا ہے اور اگر سو ساٹھی اللہ رضا 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 آسی آزرا نہیں آسا عوام بھی خدمت کیا آسا آپ آزیت نہیں چاہی آسا سٹی جی کس کہانے آس رضا 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 سارے لوگ کو اسی دعا بھی کرو اور وجہ آگ کہ ایک آپ رضا 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 اللہ آسی 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 لیکن میری کو کوش کی تھی میں نہ کسی سارت میں گیا تو نہ اے اور میں ایسے کیم جائے نہ کرنا جانا میں جتے تک آفر تک ضرور دے میں بغیر کسی جللت ہو بغیر کسی جللت ہو میں صدا بار سو ساٹھی عوام میں مفاد دے جتے بھی کام تک سو اگر مسائلت ہوتے آخر میرا سن لوگ ہیں اگر صدا بار ساٹھی ضروری ہے بہترین صدا بار سو ساٹھی بڑا سا بزاد ورد میں صدا بار سو ساٹھی پائنٹ شے بگی لڈ لڈ اور کسی عزازت پہ جو دن آپ رہے بہترین طریقے دے ادازہ پہ کام کر موسائل آل کرنے آخر آپ بہترین موسائل آل کر دے تو اصلا برد اگر سان گرائیں لگا کہ انہیں نال جڑائے گا یہ جات ترتیب میں جتے ایک سو ساٹھی دیکھ پر سون سن آخر آدم جو اس میں تفیق سا دیکھ ہوئے انہیں در در جتے سیز مزال دیکھ دور گرائیں دی کھل بستے اس سینہ کنے میں سا دیکھ 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 سینہ نال جڑائے مقابل بھر طریقے دائے کرتا لیکن اسے تک تا مہین نال کہ کر نا جتے تا ساٹھا کنہ مسئلہ انکر مسئلہ تا ساٹھی جنو تون سو سو بلکہ سارے لوگ کسی دیکھ دلداری ہو دی کچھ سکی گال جڑی دلے ہو دی انسان کرنی کا دی اسی میں جتا ہم کام کی تیار جتا ایک تریا چار دن ایلعام 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 خراج تسیل پیش کرنا اور میں انشاء اللہ ہر قسم دے تو اللہ شکریہ جی اس کے بعد میں دعوت دوں گا جی نیم اور انسان صاحب کو اس ٹیج پر آ جائیں اور اپنے قیالات کا ادھائی کریں جی نیم دعوت بسم اللہ رحمان و رفی آج میں اس گرائیاں اس گرائیں دے ہر اس بچے ہر اس جوانا جن دیا گرائیاں تو سلام بیش کرنا اور جوانا کہ جنہ نے اس دنی اس پرانی صدہ بہارا ات دفعہ نمی زندگی دے کے سن شہور جاگر گی دے کہ تا آج اتنے لوگ آج اتنے سن پراہ آنیا کانیا تو بھی اور جنہ دا نقصان عظیم ہوئے ہے کہ سن ہٹ گاد بھی تھائی تو اگر کسی بندے ناد نہ زبان مل دیئے نہ رنگ نسل مل رہے نہ توڑ طریقے مل دیئے بھی کوئی ہٹ چیز بھی کسی انسان کی ذاتی خواہش ہی کہ سب حقیت روڑ کے ادھو لائے گیا روڑ لیکن ناکامی پھر پھر اُنہ نبو قدر بنی گئے اور اگر سردی اگر آج عوام جمع ہوئی گئے اس سردی دی موسم میں اپنے حق بستے اپنے آئیتہ آرے نسلہ بستے سردی بچی بستے سردی جوانہ بستے تسردی بزرگ بستے کہ جنہ نتھے بنی دا سید نہیں کر رکھتے نتھے بنی دیا اور زیارتہ نہیں کر رکھتے اُنہ سارے ہی مقصد یا کترے تھے سمیت میرے کہ اے حق بچی چڑی نائنصافی بے ایمانی اور انتہائی ظلط مدنی ای اور سردی رواندی کا گیا اسی اسی بھر پھول مزمت کرنے اور انشاءاللہ اسی ایک چیلت کرنے میں ایک فورم تو میں ہر اس شخص جنہ اس غلط ذمہ دار اور آپ نے انجام بستے تیار رہے اس ملقع جنہ بھانی یہ سارے علاقے دار علاقہ راشدہ بھانی 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 سارے اعتبار کے سارے بھانی اصل وارس اس ترقید اس علاقے کے تم تو دیں عوام تم تو دیں پکنے کے جسا انداز کی بھانی انشاءاللہ اسی تینا سارا کامان بھشورے دن آل اس شہر پہ انیکشن دن بھائی کتا جسی اندر سارے عوام نہ سوری گئی تی اسی تینا انیکشن دن نقصے نہ رہو جنے اور انشاءاللہ سب کو اگے کسی اگر کسی کھا رہے کہ ماں پیا کھا رہے ماں کوئی نام نہیں جنے ملے تاکہ میرے ایک اوم میرے ایک جوان جنہ رات بھی میرا دن این ایک رکھتا ہے جنہ بھی میرا دن ایک رکھتا ہے اور اس جی سمو میرے سارے بھائی انشاءاللہ میرا نعرہ ہی سفروں پہلے دم دور سفروں پہلے دم دور سفروں پہلے دم دور اسی نام میں سارا لوگ سارا انتہائی مشکور کہ سارا سخت حالات سخت مصب آنکھے سارا ساتھ ہوتا ہے انشاءاللہ وقت آیا کہ تسی دیکھ سو اسی اس گران بستے کی کرنا چاہ لے تو کی کسی دار میں سارا پرامات بلو اجازت جنسہ بہت شکریہ شکریہ اس سے پہلے کہ مزید ہم لوگ آگے بڑھیں کچھ لوگ نماز کے دیوی چلے گئے ہیں تو میں دو تین چیزیں آپ کے گزار کرنا چاہوں ہوں بس اگر سوسائیٹی جو جنرل فانانس سگیٹری ہیں وہ طلق ہے جتنے بھی پیسے کے معاملات ہیں لیکن جتنی بھی ڈونیشن ہمارے پاس ہوئی ہے وہ تمام کی تمام جو ہے وہ اس کے ایک ایک چیز ہمارے لیجر پر لکھی ہوئی ہے آپ میں سے کوئی بندہ بھی گاؤں کا کوئی بندہ بھی کسی وقت بھی یہ چاہے کہ صدبار سوسائیٹی کا اکاؤنٹ دیکھیں تو وہ ہمارا دفتر حاضر ہے آپ لوگ آ کے ہمارا اکاؤنٹ چیک کر سکتے ہیں کہ ہماری آمدن کیا ہو یہ اور اخراجات کیوں ہیں کیونکہ ہم لوگ ایسا سن نہیں چاہتے کہ جہاں پہ پتہ ہی نہ ہو کہ پیسے آئے کھاں سے اور خرچ ہو ہیں آپ میں سے گاؤں پا کوئی بندہ بچہ بھی آکے دیکھ سکتا ہے کہ صدبار سوسائیٹی کے اکاؤنٹ کے اس میں کیا اخراجات ہو رہے ہیں اور ان کے پاس بیلنس ابھی کتنا بچے جائے آہ اس کے بعد میں صحیح صاحب اگر یہاں پہ ہوں تو وہ کچھ علیاء اور کوئی بات کرنا چاہے دیں آپ سب کے لئے تالیہ 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 وہ جن کا انتظار تھا آئیں گے تائیو نا سب 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 بیٹی بسم اللہ رحمان رحم رحم میرے دھورے درادے دے آئے پرہ مزمان بڑھے دے گلہ ڈوکانے پرہ اور پرہ سارے میرے سلام بیش کرنا اسلام علیکم میرے پرہ وں کہا لے کہ اسے جگہ تے اسے اسے اسٹیج تے اے ساڑی جاہ تھی کوئی پاری تے ساڑی باہ مگے چھوڑ گے چھوڑ پرہ کھا رہی اس بیلہ تے میرے پرہ اے جو کوئی بیلہ ساڑی 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 آلے ساڑے پرہ اے جو کوئی ساڑے بستے کیتے آئے آسا دے چگے بستے کیتے آئے آسا کوئی میرے پرہ آئے گھنیاں جو کہ اُتھے بن کے تے گانجوڑو آسی گھریب لوگ آتا دا جو رب بکری بے ساڑے گھن کرا آئے آپ تو بات جو گا ڈی ڈی ڈا جرہ آتے چھوڑے خواہ ساڑی چھوڑا ساڑی گھوٹی کھانی 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 گھانی ساڑے بھضرو ایسا کھانی مات 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 جو ساڑا پران ساڑے پران ساڑے چگ وست کردے انہ دی قسم ساڑے ملے وست نہیں کردے ایتھے اینا تاک کی جا کے بھر دکھے ساڑے پران آڑ گئے گھوٹا میں کھندے رہے اسے ستیج گال کرتے رہے ایتھے ہی ساتھ کو کرتے رہے اے جو خدا دی سامنے اے اونا بھر رہا کی جائے ایسا اپنا کارات آپ کو آری بھانی لے ورنہ ایتھا کام آسا نال خدا دی سامنے بدے بھی نہیں ہو دا رہا اس پر سامنے 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 بھو ساری قربانی دی راتی رہی بچارے اسے کمے بھے رہے اے کوئی لانج بھی نہیں یرا مطلب اے آپ یرا یا آپ نے کرے آپ بھٹے دے آپ بھدہ کٹا کر دے ایتھے میرا پر جرا پر آوی ساڑا ایتھے آل حسنہ آل اے علیہ سامنے جگہ بستے گال کردینے تے اینا دی گال چھڑو تے میں آج بھو خوشا کہ ساڑے پر آج سارے جتے بھی آئے دے میں شکریہ دعا کرنا اے نا پر آن 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 تے پر آن آج 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 اسằng آج 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 سامنے خوشا پانک روز وہ آج 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 پانچ دوگ میں میرے پڑھو آنگے سے غیرہ کے لئے ساکو بھائی ہوئی پانچ دوگا میں دیکھنا پانچ دیکھنا پانچ دیکھنا اور میں اپنا پرواب کی دیکھنا وہ میرے دے بوجی نی بیرو براہم میرے دے اپنے علیکتور دے ندھا گنیا چلا جسا وہ جنہوں کو کوئی بھی دیوان کے کچھ دیکھنا وہ ایتے دسا میں بھونڈے رہے ہیں ایک ایتے دین دی Brain ، کے سے بھونڈے رہے ہیں سردار صاحب ہم نے سوچے تھے کہ توڑا سا سردار صاحب کیونکہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ مقبول ہے اگر آپ ان کے فالورز دیکھیں تو وہ تقریباً دس ہزار سے افر لوگ ان کو فالو کرتے ہیں ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ہمارے کہ اپنے فن کے حوالے سے وہ کر رہے ہیں یہاں پہ احمد خان بھی ہیں ہی وہ پہلے یوت کو اترے ہیں وہ کوئی اعلان کرنا چاہ رہے ہیں دکائی کی احمد خان آپ صحیح پہ آ جائے سب سے پہلے میں آپ نے بزرگاً تھا آپ نے پرہاں تھا جتنے پرہاں لٹھے دن چھوڑی ادا کرنا اس کو بان ساتو بھائی ادا دا سدھو باہر سوسائٹی شکریہ دا کرنا میں اور انشاءاللہ اسی اے گالی اتھے اس جرگے میں جلال کر لیا ہے جتے ایسا صدبہہ سسائیٹی اکسی انشاءاللہ اسی جانی مالی انشاءاللہ اسی انہاللہ تابندرس ہے اور جیسے ایسا اکار دے سو ہے اور لگی مربانی گال بغیر بغیر گار تو اسی انشاءاللہ اسی ایسا ڈال کا ہے اتھے ایسی مختلف قومہ رہنگے اسی سارے ایک دیگے اکھے کوئی مشکلی قوم نہیں چھوکریہ آمار خان ابھی نماز سے واپس آگے ہیں لوگ رہتر آنا شروع ہو گئے تو ہم بغیر کو آگے لے کر جاتے ہیں جی سرداد ہماری مفارا سے ہماری مفارا سے جانت جنگا تو روشن ستارا ہوا پیزنی کے را سب دکھا میرا ہماری مفارا سے ہر دوشی تو ہی تو اس جنہاں گئے ہماری علامت بدن دو سلامت بدن تا قیامت بدن دو سلامت بدن تا قیامت بدن اینے اسلوں کی قربانیوں سے میا احمد تو ہماری مفارا سے جانت جنگا تو روشن ستارا ہوا ایسا می تیرا سکھ دکھ ہمارا ہوا ایک بات کو باہر باہر کرتا ہوا بندہ چلی لیتا ہے لیکن کچھ لوگ نماز کے لیے گئے ہوئے تھے تو میرے سلچائے کہ دوبارہ سے یہ بات کر دوں ساتھ بہت سو سائیٹی کے آفیس میں آپ میں سے کوئی بھی بندہ ایپن یہ بچہ بھی آکر ہمارے کامٹ چیک کر سکتا ہے کہ ہماری آمدن کیا اور اخراجات کیا ہے ٹھیک ہے جی آپ بے شک کہا کر دیکھ لیں ہماری لیچر بکوں کے ہمیں آمدن کیا ہوئی ہیں اخراجات کے کیونکہ ہمارے اکاؤنٹس کسی سے بھی ڈکے چھپے نہیں ہیں جو کچھ بھی ہم لوگ کریں گے اس کے بعد فیس بک پہ بھی لگا جاتے ہیں ساتھ میں تو کوشش یہ ہے کہ اپنے کام کو جتنا ٹرانسپیرنٹ ہو جتنا صاف شفاف ہو اتنا ہی ہو تاکہ گاؤں کے ہر بندے کو یہ بتاؤ گے صدبال سسائٹری کے جو پیسے لگ رہے ہیں وہ کام بد لگ رہے ہیں یہ ہمارا منشور ہے جی بیسلی اب میں دلاوت خان صاحب کو دعوت ہوں گا کہ وہ سٹیٹ پر آ جائیں جی اور اب دے پہلاک جائے گا کریں ہماری 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 موسیقی 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 مائکل کون مائکل کون مائکل کون مائکل کون مائکل کون ہزی سارے لوگ ایک آن کوئی قوم نہیں کوئی پتھان نہیں کوئی کمان نہیں کوئی سردار نہیں ہزی سب سے پہلے مسلمان اور اس سے بعد اسی پاکستانی ہیں ہزی سارے لوگ ایک آن سارے سارے لوگیں ایک پشانے جنہیں لوگ لکشن نکھاتا کمان نان ہے کہ گھوٹا کندر بہت بڑے منافق لوگوں ہیں میرے پراہو میہے کال کسانجی گھوٹا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے نہ کچھ ہو سکتا ہے نہیں کچھ ہوتا اگر کر رہا چاہتے ہو میں سسائٹیاں میں ایک سزا کرنا منس کرنا میں سسائٹی نال ہر قسم تھا اجنہ لوگاں رنگزیب خان اعلان کتن پیسے ہیں امال خان پیسے ہیں اعلان کتن میں اعلان کچھ نہیں کرتا پیسے نہیں چکڑا تھا میرے کلو جو بھی جو سزا بار سسائٹیاں جتے بھی کام لوڑ ہوئے پیسہ تھیلہ جتنہ بھی رپیہ لوڑ ہوئے دار نکر پہ تک لوڑ ہوئے بھی نماز دن دن تیارہ انشاءاللہ لیکن میں ایک اعلان کرنا سوڑا براہو سسائٹی آلو اس جس طرح سکھ کرنا ہے لیکن یہ ٹھیک بڑی سو کوشش کی تھی اللہ تعالی تفیق دے ہوئے اللہ کمیاب کرے لیکن اس طرح کوئی قدر نہیں دیلے جو جس جس مقصد عزیز سے سکھ کر رہے ہیں وہ مقصد اس طرح کدھی آدمی ہونا ہے اس طرح کی طریقہ نہیں اے لکشن آرین بلدیاتی لکشن بھی پھر میں ہوں لکشن بھی ہوں کمی لکشن بھی اس لکشن میں یونین کونسول تم توڑ پوری یونین کونسول ان لان کرے اسی وارڈ پانے ہی نہ بس جس اکران کرسو پہلے تو اٹھے ہی الکشن بھی ایک آتھے کرسو اپنا سوالہ کمیابی دیتی اور کمیابی بھی ساڑا حق لیے ایک دو کہنا کہتے ہیں آجی نعیم میرا بلکہ بہت اچھا پر آئے لیکن ماں اچھے نہیں لگیا میں ساڑا پہ چھوڑنا انہیں اسے رکال کی تھی نا اتھا نا ساڑی نسول نا ساڑا اور دوئی طریقہ غلط کروئی ہے اتھا سارے ایک لوگ کا سارے کسی بزنان مقالبہ نیز پران لوگ کا سارے وہ بھی ساڑے پران لیکن ساڑا آکے ساڑا لگا ہے اب تباہ تم دوڑ پہلے اگر تم دوڑا تم دوڑا جا کے ادھا لا سکتے ہیں اور ساڑا سیاسی پراما خاص کریں اسے پی ٹی آئی بیجھو علی خان جدور مصرح غنی ساڑے لوگ دیکھنو جس سے ساڑا کا عرقہ آگیا ہر پہلے تدور ہر قریب بھی مزلہ دوی ایک دوڑا ایک مو اٹا کریں موسیقیی کسی دیکھا دوائی بیجھو علی خانہ کسی دیکھا دوائی بیجھو چلو ایک جو آگے ہیں کہ اٹھ میرے نہیں آگے کیوں کہ انہوں نے آگے کانی آنا کار جیسی آئی دباعت سارے نا پر سارے کلا سارے کلا سارے جواب دے ہو نا اینا عزیز جواب دے ہو آئی اور سالی پچھانی کو دی اور کوئی بڑا کسی کو ماتمہ جائے جائے شاہدی ہوئے اسے دیار خریب میں کسی کسی دعا پہ دے کوئی نظر نہیں بھی آنے وہ کیوں نہیں آنے دو ایت نو ارتے پراہوں میں زیادہ گناہ نہ کرتا میری کوئی سنگلہ نہیں زیادہ سمجھ نہ آنے اسی میری زبان میں کمزی میں صدب آسو سیٹی پرویز خان میرا پرائے میری پوپی دا بیٹا ہے ہوری سارے میرے رسٹنس آ رہے تھے ساکب خان میرا پانچا ہے اگر آپ دانچہ پہ صدب آسو سیٹی کی رہی نا اب آجی خالد خان نے گناہ کس کی انہا صدب آسو سیٹی کی رہی نا پہلے اسی صدب آسو سیٹی نہ آنے 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 اس نے جاگہ سکور ادھلا بڑھا ہے سیٹی ملائے دعاور خان پہلے بڑھا ہے صدب پہلے اسے پرویز خان آجی آروف خان مزوزان شاہد انگزیف خان ہور بنے پرویز خان سارے اے جساں پرہمی سکور ہے اے سکور اس تو چاہ کے چلا گئی ہے واپس پرویز خان اس چیز ہے کوئی پرویز خان دمیر خان آجی دو تیر بڑھا ہے چھانی رہی تھی گیاں اوہ چکے دار یا کہنا ہے فردون خان اس نے جاگہ اس نے کار گیاں میں اس تا براہ ماں سیند دیا میں ہوتی اپنا کارڑ کر رہتا ہے دکھانا تھا میں فردون خان نے میری دکھانا نے کارٹے میری منڈی دکھان لیتا ہے پراہ میرے پر جلتا ہوتا ہے جتنا بھی نقصان ہویاں میں پرسا ہوں چاہیے پرسا میں فردون خان دی ہوں تک کرنا ہوں چیزیں تو چھ بھی ملتا ہے وہ جوہاں دیتا ہے ہم نے اس کو چاہم سنے میں خوش پرسلوی کے ہوتا ہے اگر تو سی اپنے گھرائی اپنے کوم بچیاں سے سکور آجتے ہیں آج ہر안�ہیں سکول مارنے آئے ہیں اے مو دے بیٹھے ہیں میرا براہ دارد خان مر گیا اللہ ساڑا بکشت سلما گئے مو دے ہی سکول کے ساتھ سکول مارنے آئے نہیں ہے اس نے اپنے سکول کے ساتھ مسادہ سکول مارنے آئے تو سکول ہوں کسی کلام اس لیے اسے کوئی ملے پراؤ سب سے بڑی گالی میں سا ٹیان نہ کہندہ علاقہ اوپرہ کرنے ہیں سب سے پریل خان ساکر خان ساکر خان ساکر خان ساکر خان ساکر خان ساکر خان وہ جنہ سے ہڑی جلی ہو زیادہ این سے زیادہ ایک ہی کام کرو سمیوں لان کرو پوری پہلی آج کوشش کرو اگر آج کال لگ جا ٹواز نہ نیتے کوشش کرو کیا سی بلکور لکشن دے ویسے اسی ساکر نہیں نہ ایک ہورڈ میں سے بھرائیں جو اب بھئی کرو زیادہ اپنی پوری شنہ کو شاید امدھون نہیں ایک ہورڈ انہوں پاڑ لگے اللہ دی اکیص میں ہتو بڑا لگے pecion شادہ بنے میرے چیزیں تم میں جاتا کریں سہان ہورکانہ بہت بہت شکریہ اور تو شسائٹی سے ہی اور سامنوں نے شکریہ ابراہو数انے سے میری سے دقریب کیسا جتیتی exactly ا lightning嘉رآ بلا کرے میں خیر کرنا پہر اپراہو وجسیں لوڑوں میں کچھ ہی کرانے کی ویسے ہر کم سے سب پسارے پرامنار پوری تس اصلا بات ساری نار ہر تاون کنے تیارا میری جادو دے جتنا می جوی رات بھی دیاری چمی گھنٹے جس لیا کو میں آزو رائیں سلام سلام علیکم شکریہ جی دلاور خان صاحب آپ کی باتوں کا اپنے خلاس سے بجیئے مائک باندھو گئے مائک آن دے شکریہ دلاور خان صاحب آپ نے جو باتن کیے دو تین چیزیں میں اس میں کلیر کر دوں جی جو سادہ بات سوسائیٹی کا دوبارہ سے ہم نے وہ کیا اس میں آپ سب ہمارے ساتھ شامل ہے جی ہم سوسائیٹی میں سب سے پہلے جسم بنا رہے تھے ہمارے بابو جویز صاحب چاچہ ہمارے وہ ادھر بیٹھے ہمیں سب سے پہلے ان کا نام ہم نے تجویز کیا تھا جی ہم لوگ سوسائیٹی کے لیول پر کسی ذاہ برادری کو نہیں مانتے جی اور کنیز میں میرے تاتھ جو ٹیم ہے ہماری وہ میں آپ کے لیے کر دوں کہ ہر بندہ سترہ کے سترہ اور دو سو بندہ جو جنگل بورڈی میں ہے جی وہ اپنے سے بہتر گاؤں کے ہر خرد تو سمجھتا ہے آپ سب ہم سے بہت اچھے ہیں ہم لوگ صرف یہ کہ آپ کی آواز کو آگے بڑھا رہے ہیں آپ کے جو مسائل ہیں ان کو ساتھ آگے لے کر چل رہے ہیں جی تو یہ ہے کہ اس میں باقی بھی ملد پھر بھفور صاحب ہے ان کو انہوں نے دعوت دی تھی کہ وہ صدر بن جائیں لیکن اپنے وہ صفیات کی وجہ سے نہیں بنے میرے مارک صاحب شفقت خان صاحب کا ہمیں نام ہو گیا تھا اور ماشاءاللہ چے ملنے میں جس طرح سے انہوں نے سوسائیٹی کو چلایا ہے ہر چیز مشاورت سے کیے آج کا یہاں پہ نجازی جلسہ اس چیز کا مظاہر ہے کہ ہماری ٹیم کتنی یونائٹیڈ ہے اسی معاملے میں اس کے بعد میں دعوت ہوں گا جی حافظ ساجد صاحب کو کہ آپ سٹیج پر آ جائے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ساتھ میں ایک روپیسٹ بھی کہ مغرب کا ٹائم بھی ہونے والا ہے تو اگر دو چار ملٹی بات کرنے تو سب کو موقع ملے دس لوگ ہوت پیئے جی نحمد و رسول اللہ رسول القریم اما بات فاؤن باللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خدونی استجب لکم حجیب و دعوت و دعائی زادہان میرے انتہائی واجب و اترام محززین علاقہ اور میرے صدبار سوسائٹی کے شاہینوں نوجوانوں اور میرے گاؤں کے نوجوانوں میرے گاؤں کے بچوں بھولوں مزرگوں سب کو السلام علیہ وسلم ساکو بخان نے بتایا ٹائم نہیں ہے کیونکہ مجھے سابق ناظرم ہونے کی حصیت سے ایک دو باتیں کرنا بہت ضروری ہیں کیونکہ یہ ٹائم ہی ہے کہ میرا پورا ہلاکہ یہاں بیٹھا ہوا ہے جس کی میں اس حدد سے اتنے عرصے سے کوشش کرتا رہا ہوں کہ یہاں کسی جگہ پر اکٹھا ہوئیں اپنے دل کی باتیں کریں کیونکہ یہ ہمارے گاؤں ہیں ہمارے دل میں بھی اس گاؤں کی تڑپ ہے اس گاؤں کی ترقی کے لیے تڑپ ہے اور عام دی ریکارڈ بات کروں گا جو بھی کروں گا انشاءاللہ ایک بات ادھر ادھر کی بھی کروں گا آنگی ریکارڈ یہ ہے کہ میں دس سال سے مسلسل کہہ رہا ہوں اور میرے یہ جو سائبان ہے جو عمومن ہمارے ساتھ مختلف پارٹیوں پر مختلف سریجز کے ہوتے ہیں تو میں میشہ کہتا رہا ہوں قصد اب آر سوسائٹی کو فعال ہونا چاہیے اللہ نے کیا جن لوگوں بھی کوشش سے ہوا ہم ان کو حراج تشہیر پیش کرتے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کے لیے جتنے بھی میرے پاس ادا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو اتفاق دیں یہ گاؤں جو ہم گھر سے اپنے گھر کی رائنگلوم سے چلے سے سنتے آ رہے ہیں ماں باپ سے کہ یہ بہت بڑا زبردست گاؤں ہیں اتفاق بولا گاؤں ہیں بلکسمتی کے ہمارے بیج کی عمر میں یہ چیزیں ہم سے چھن گئیں کیوں چھنی وہ سب کو پتہ ہے طبقاتی نظام کی وجہ سے چھنی جس وقت تک یہ طبقاتی نظام نہیں تھا ہمارا گاؤں اس طرح تھا جب یہ چیز آئی ہمارا گاؤں اس طرح ہوا ہماری ترقی کہاں نہیں ہمارے نوجوان کہاں میں منشعات کا دور دورہ ہوا کتنا نقصان ہوا سب کو میں یہ دیل امیمیشن کے حوالے سے ہلکہ بنگیوں کے حوالے سے بات کلوں گا یہ ہمارے دور کی بات ہے یہ دوزاٹھارہ میں جب وجود میں آئیں گے چینے حکومت نے یہ ہلکہ بنگیا کی تو یہ میرے خالق خان بھائی صاحب سے بات دی جی کہ الیکشن کمیشن میرے ساتھ اس بات کا گوار شراب خان ہے وہ ہم لوگ دونوں دفعوں میں گئے میں نے اپنے کونسل میں بھی یہ بات اٹھائی گئے پھر ہم کوئی شنوائی نہ ہونے کے بعد میں ساری بات آپ آپ کے سامنے بٹھنا چاہتا ہوں کہ میں نے کیا کیا یہ سوال ہمارے اوپر بھی آتا ہے جتنا داکھیں کیا اوپر آتا ہے تم اس کو یہاں جواب دوں گا کہ میں گیا ہوں الیکشن آفیس یہ الیکشن کمیشن کے آفیس انہوں نے مجھے کہا ہے کہ یہاں پر خواست دینے کی ضرورت نہیں آپ زید ریٹارٹ ہیں اور میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں جب تک میں نے آفیس پر پیچنے کیا تھا مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ ہم نے کرنا کیا ہے یہ انہوں نے مجھے پوری برانکے دی جی کہ حافظ صاحب یہ لانا صاحب یہ جو اس حوال سے تقسیم ہوئی ہے کہ اتنی آبادی پر یہ کیا کہتے ہیں ایم پی ای کا آکھا بنتا ہے اور اتنی آبادی پر ایم ای کا آکھا بنتا ہے آپ کس طرح کریں کہ یہ نکشن نکروائیں اور کتنے آلکے پر کس طرح ہوا یہ آپ مجھ سے سوچیں کہ میں نے وہ جو نکشن نکروائے ہیں وہ کتنی مشکل سے بھی سلوائی تھے پھر اس کے بعد جو نمان کی کہ آپ کے نزدیک اپٹو بار کے لکتے ہیں آپ ان کو یہ تجویز دو کہ کون سا علاقہ یہاں سے پڑھ کریں کسی اور آلکے سے لکھائیں اور ہمیں ایٹ آباد آلکے سے لکھائیں تو آپ بگیر کریں یہ اس میں میری کم سے کم ساک سے آٹھ دن لگیں وہ یہ آسانی سے ہی نہیں ہوا میں دفتروں میں کوئی ریکارڈ پر جلدی دیتا ہے میں وہ نکشن نکروائے تھا پھر میں ابھی یہ ساری جنگے کے سامنے کہتا ہوں میں علاقہ رشت دم توڑ کے باسیوں کا شہر تو یہ بارشیوں کی زمین تو کہتا تھا مجھے یہ نہیں پتا تھا مانسے کی ایٹ آباد کے بیچے جی جو زمین ہے وہ بھی میرے اس گاؤں کے لوگوں کی زمین ہے ان کے بڑوں کی زمین ہے مجھے نہیں پتا تھا جب میں نے وہ ریکارڈ نکروائے تھو میں نے میرے پاس ایک اتھنٹک پوائنٹ آیا کہ آپ ہمیں اربن شنکال پر مولان میں کسوہ لگاتے ہیں کہ ابھی بھی سنک ایٹ آباد جو ہے ہمارا کہہ اس یہاں پر جو آرمی کی زمین نیچے زمین ہے جو تسیل کی نیچے زمین ہے وہ میرے گاؤں کے بزرگوں کی زمین ہے میں نے اپنے زمین اس کو کہا ہے کہ ہماری زمین ہے آپ ہمیں شہر سے تک تک کیوں تو کس پر لگاتے ہیں میں نے ان کو بڑا پیخان کو جس کی آبادی ہماری برادی ہماری یونیون کنسل کی اس آبادی کے برابر تھی میں نے ان کو کہا ہے جی اس کو آبوسر کی قصہ دھائیں جی دلیار قصہ دھائیں اور میں اپنے بزرگوں کی گوش بزار بات کرتا ہوں میں اسلام آباد کیا ہوں وہاں پر مدیل صاحب کو لے گئی گیا ہوں پھر وہاں پر مجھے ناصر خان صاحب نے لیا ان کا حق ہوتا ہے سمجھیں اس نے سب کس ہمیں بات کریں پوری حیرت کی ہے اور مکیر صاحب نے جو ہمارے یہاں پر بہت جو ہماری سوسائیٹی کے مکیر صاحب آن جہاں ہیں مجھے بری پیسی ہے بیت رہے ہیں ایجو کہتے لوگ ہمیں یہ بھارے لیے آنگ بھی بات آتا اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ ان کے سینئرے جمشہ تھے سلطان آبال جمشہ تھے ان کو لے گیا ہوتا انہوں نے ہیرک لیا گیا پر وہ ایک کو کمتی اس وقت ایک علاق بنے دن سب کو پتھل تھا کہ کیا علاق بنی ہوئیں اس علاق کے ساتھ سے انہوں نے باہر بائیں آنے کا وقفہ ہوا کھانے کے وقفے طبال آنے کے ہم نے جائے صاحب سے کہا ہم نے آپ پر لکھتے سن لیا دو تین دن بعد آپ کو بتا دیں دو تین دن پر یہ پتہ لگے جی یہ ہوا جس طرح آپ لوگ بھی سمیت ہیں میں بھی سمیت کہوں کہ یہ ایک علاق بنی کیوں چینج لیا میں نے ایز ایت ناظرم ایز ایس کاؤں کا بشدہ ہونے کے ناتے جتنی میرے امیل بساتھ ہی میں نے حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے اور میں اس کے مباد تک گیا ہوں اور انڈرگیل شہر اللہ یہ نہیں ہے کہ میں گیا ہوں میرا کسی کے اوپر آسان ہے اور اس علاقے کے حوالے سے بہت دانتوں صاحب نے جیسے کی یہ پاکٹوں سے پالا چاکھ ہو کر ہم نے سوچ رہے ہیں تب جا کے ہمارا گاہ جو ہے نہ وہ آگے جائے گا میں جاں بھی مجھے موقع ملتا ہے اس کا بولنے کا تو میں اپنے پرانے بزرگوں کو ہم فکرہ خان اپنا یوگر آشکی صاحب حافظ صاحب ملک سلطان صاحب انگر صاحب یہ سب سب ملک پرویس صاحب ان کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ جن لوگوں کو نہیں کی پتا ہے یہ کون لوگ ہیں ان کو بتا لگے کہ یہ ہمارے شہر کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس گاؤں کو روشل کیا یہ ہمارے ستارے ہیں میں امیسے ان کا نام اس لیے لیتا ہوں ابھی بھی مجھے خوشی ہے اللہ کرے آپ میں سے اور سب سے زیادہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جس وقت ہم چھوڑے چھوڑے تھے تو یہ صدب آسو سائٹی کام کرتے تھی یہ پرویس خان صاحب کچھ اور عددران ہمیں جس وقت پر کہتے تھے کہ ہم نے کبھی ان کی وقت کو ٹالا یا ہم نے جہاں پر انہوں نے بلایا ہم نہیں گئے یہ بیچ میں مالی بدکسمتی ہوئی کہ اس گاؤں کی بدکسمتی تھی یہ صدب آسو سائٹی کی ٹوٹی بہت بخصان ہوا تھا اور یہ ڈھاؤں کا مخصان تھا وہ اس صورت میں آیا کہ ہمیں اکرباز سے پڑھ کے یہاں پر لگا دیا ابھی جو یہاں پر صدب آسو سائٹی میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ میرے تقریب انہام عمر ہیں مجھے بہت خوشی ہے نوجوان ہیں ایڈوکیٹر ہیں ہماری بات کو سمجھنے میں اپنی بات کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ ایک تجبیز دوں گا یہ صدب آسو سائٹی اس پلٹ فارم کے علاوہ جب کبھی بھی کوئی ایسا فصلہ ہو کو گاؤں کے لیے کچھ چیز کرنا چاہیں کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں دونوں آپ نے سر میں اگر ایک لگا کام کرے گی دوسری لگا کام کرے گی گاؤں کے کام نہیں ہوں گے میں یہ تجبیز دیتا ہوں جب بھی ایسا فصلہ ہو ہر وقت اندر ایسی اعتماع نہیں بلا سکتا تو اس وقت سیاسی لوگوں کو بڑا کرتا ان سے مشابق کر کے کسی آفس جائے جائے کسی اتجاز کا پلٹ آم بنائے جائے تو وہ انتہائی پلٹ کو نتجاز ہوگا اگر آپ سیاسیوں کو سائی پر کر کے صدر صدر باہر سائیٹی کو کریں گے تو شاید جو اتنا کمیاب سے سننا ہو سکے یہ میری تجبیز آپ کو یہ سنی ہے کہ یہ گاؤں کے مفاد میں ہے اور میں پھر ایک ایسے ایک گاؤں جرگہ اپنے سب میں بات کرتا ہوں میں آج سے دو دائی سات پہلے یا دو سات پہلے ایک بکوا ہوا ہے پارے گاؤں میں ہم جا کے بھی بڑھتے ہیں یہ بہت بڑا زبر لفت پہلے فارم میں اس لیے بات کرتا ہوں اس لیے کہ میں اس گاؤں میں پیدا ہوا ہوں کہ میں نے خالد خان صاحب ہمیں بات کی یہاں پر بڑے بڑے مسئلے پہلے جرگہ جمعہ کے ساتھ آلوٹے تھے ابھی چھوڑے سے چھوڑا مسئلہ بھی ہے جرگہ سے آلوٹا ہے نہ بڑے سے بڑے بڑے مسئلہ بھی ہے ہمیں بار لوگ پوچھتے ہیں جی فلاب بات بلو سلطان صاحب کے والے سے یہ بسلہ کیا ہوا آپ کے گاؤں میں کوئی ایسے بندے نہیں ہیں جو تین سا ہیوان کو بٹھا سکیں کس کا قصور ہے کس کا نہیں ہے بتا سکیں میں سک گاؤں کو ایزی نیجہ بات کرتا ہوں خدا رہا چھوٹے سے چھوٹے بسلے کو بھی بڑے سے بڑے بسلے کو بھی کچھ لیے خام بنائیں کچھ حضرت بنیں کچھ جواب بنیں کچھ چھوٹے بنیں تو یہ ایک بسلہ نہیں یہ بسلے بھی ساتھ آن کریں لیں تو یہ گاؤں اے بلکل وہ چمکتا ہوا ستارے کی طرح ہو جائے گا بڑے بڑے رہیں گے اسے تطرام بلما ہو لے گا تو میں اس لیے صدبار سوسائٹی کے نجمانوں کو شہینی کہوں گا کہ ان کی بھی اکبار نے بھی آپ کو پتہ ہے تو وہ بھی شہینی کو خاطر کرتا ہے میں بھی اپنے بائیوں کو انشاءاللہ شہینوں سے کام نہیں سمجھتا ہوں میں ہر قرآن کا کام کروں گا دیت راب کروں گا اور اپنی طرح سے صدبار سوسائٹی کے لیے پچاس ہزار پیٹا اعلان کرتا ہوں اور انشاءاللہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں آپ جس ٹائپ پی کوئی سکتا جو ہیں نا ڈپانڈ کریں گے شکریہ آپ صاحب جس طرح میں نے آپ سے بات کی دی پھر میں تیسری دبا یہ بات کر رہوں گے صدبار سوسائٹی کی جو فینینس سکیٹرین متعلق خان ہے جو پولیس میں جاؤ کرتے ہیں اور ان سے کیونکہ یہ فلائی ادارہ ہے ہمارا تو گاؤں کا کوئی بندہ بھی آمدن اخراجات کے حوالے سے جاہتر کسی وقت بھی ایک آنٹ چیک کر سکتا ہے اصل میں تیسری دفعہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ آئیں اور لازمی چیک کریں ہم ایسا ایک عذاب چاہ رہے ہیں کہ جہاں پر گاؤں کے لوگوں کا پیسہ جہاں پر خرچ ہو تو سب کو بتاؤ آپ صرف نے دو دیم باتیں کی ہیں میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا صرف گاؤں میں ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کا اترام ہمارے لیے کو زیادہ ایپورٹنٹ ہے نہ صرف میرے لیول پر بلکہ ہر لیول پر ہم بڑوں کے اترام کرنے جاتے ہیں کیونکہ ابھی لوکل بوڈیز ہے نہیں لوکل بوڈیز ختم ہو چکی ہیں تو اس وجہ سے ساتھ میں کام کرنے کا سمسکر نہیں ہوا جیسے ہی نے الیکشن ہوتے ہیں نئے لوگ آئیں جی تو صدبار سوسائیٹی ان کے ساتھ کام کرنے گی لیکن گاؤں کے لوگوں کو دو چیزیں میں بتانے چاہوں گا آپ مجھے بتائیں کہ گاؤں کی فلا کے حوالے سے آج کا کوئی ڈپٹی کمیشنر جہاں پہ آیا ہے ہمارے پاس ڈپٹی سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کے پی کے کا یہاں بھی آیا ہے صدبار سوسائیٹی کے ساتھ اس نے بات کی ہے ہمیں اس نے پانچے چیزیں افر کی ہیں کہ آپ کو آپ اپنے کیس سے پیچھے ہو جائیں ہم آپ کو پاک دیں گے یہاں پہ گراؤنڈ بنائیں گے ہم آپ کے لیے واسا میں اس کو شامل کریں گے اور پھر یہ نہیں کہ ساکر نے ڈیسائیٹ کر لیا کہ نہیں حالانکہ وہ میرے بڑے بھائیوں جیسے تھا اس سے بات کی ہے تو ہم نے یہ نہیں کہ ایک بندے نے ڈیسائیٹ کر لیا کیس واپس لینے یا نہیں نہیں لینے سترہ بندوں نے ووٹنگ کی ہے سترہ بندوں نے ووٹنگ کیا اور بارہ لوگوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ اس کو کیس کو باپس نہیں لیں گے کیونکہ ایک چیز ہم نے جو کر لی ہے اس سے تیچھے نہیں اڈکے حالانکہ ہمیں بھی گاؤں میں پاک ساری چیزیں چاہیے تھیں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیپٹی سیکٹری لیول کا دوسرا پھر ایشین گیورپمنٹ ڈینڈ کا ڈیریکٹر جیس سلپین سے پسٹوں ہمارے صاحب وہ آئیتا پانچ منٹ کی میٹنگ کے لیے کوئی پنتیلیس منٹ اس نے ہمارے صاحب گزار رہے ہیں آن لائن صرف گاؤں کے مسائل کے حوالے سے اسے ازاد کیا ان ساری چیزوں کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اگاہ کرنا ہے اس حوالے سے ابھی ہم لوگ اور سب گاؤں کے جو موزز لوگ ہیں ہمارے لیے سب بہت قابل اکرام ہیں ہم سب کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ مساجد میں اعلانات کرواتے ہیں تاکہ کوئی بندہ بھی پیچھے نہ رہے گی اب میں دعوت دھوں گا جی ہمارے مہمان آئے ہوئے مہمان تو نہیں ہمارے اُلتا اتنا علاقے ہیں بارث خان صاحب اگر یہاں پہ ہے تو وہ آئے ہوئے اچھا بگار خان یہاں پہ آئے ہوئے چھونہ سے بگار خان آپ سٹیج پہ آجا ہے بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے بے میں سرابار سوسائٹی تمام ڈال بجائے اور مہمان مہمان کے بلکے تمتوڑ میں سارے آنستان ہونے کو مہمان نہیں باقی ساری انگلہ دوسرے سامنے ہوئی ہیں کیے ہو گیا ہے کیے ہی ہویا چاڑے نال کیے جاتی ہو یہ کیے نہیں ہوئی اوہ پسے پوشت رکھنا میں اقبال بھی شاید ہی تو تھوڑا جا سٹارٹ کسا تھے اور سکوے بچ لکھے آج جس پہ اقبال ایک سکوہ کی تایا ہے کہ بھئی تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے تو وہ ہمارے ہی آبا جس میں ایسے پرندال پہ سکایا جبنے ہیں فنانہ خان انہیں اس طرح کیتے ہیں انہیں اس طرح کیتے ہیں لیکن جوابے شکوا پہ اقبال اقبال یہ سکھانا ہے میرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے تو وہ تمہارے ہی آبا مجھے کم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ سریا منتظرے پر دا ہو انہیں سب پہ چیتے ہیں اس لئے احسان دیواری یہ کہ ایسی کہے گا کہ سرینہ جوی زیادی ہوئی یہ زیادی یا اچھی آپنا حق کی انسان اور اچھا حق کی ناند ہے کہ جوان کھلتے دن انہوں نے آپنا حق کی ناند ہے اور انہوں نے بزرگر نہیں ہے نمائی میں جاتھی آپنا حق کی انسان اور میں ایک چھوڑے دی طرف ہوں اب ایک چھوڑے دی طرف ہوں اکلے دی طرف ہوں آج کے ایک پنڈال بے ایک تسان نال ایک معاہدہ کرنا کہ چھوڑے دی ہو ہا ہم جس گلے دوسر کا حال کی تھی تو تسان کھولے تھے پیرزون تسان نال کھنسون روڈیو جو پلایا روڈیو کھنسون جتے ایک تسان آہیا جنسی تسان نال ہوسا بے قدیمی ناستا آج تک ماں کسی کڑی بھی جائی جرچے بھی اگر کسی پوچھے نا تسان کڑی جگہ دے ہو تمینیا ہے میں تم چھوڑے دا میں اہنا میں تم توڑے دا میری پیکیان تم توڑے سرا خون تم توڑے فیس تم توڑے لے کر کے صدا بار سوسائیٹی نال آسانے جوان پر آمان نظر آنچن چھوڑے رہے تھا میں کھڑے دے آج ہی دیتے ساکے بھائیاں ہیں چاہے تسان جتنی بھی امپورٹمنٹ چھوڑے مجھو چاہی دی ہوئی آج ہی تسان فراہم کر سا انشاءاللہ تسان نال کر سا کہ میرے تسان ایتے دسان کہ ماں اتنی خوشی ہوئی آج آج میرے والد صاحبی میرے نال سپیشل آئین صدا بار سوسائیٹی یہ بانیوں جس کوئی پرویز ہی جانا پتے ہیں کہ ماں اتنی خوشی ہوئی ہے کہ آج آسانا تم توڑ جا گیا ہے میں گھکی نہیں جا گی یہ کھڑیا نہیں جا گیا آسانی سنگو جی گھری نہیں جا گی بلکہ پورا تم توڑ جا گیا ہے میں علاقہ بندی نہ کر دا میں لسل پرسلی نہ کر دا اسی سائے تم توڑ بھی آیا اسی اس ذریع بستے سوچنے ہیں کہ جڑا سڑا پراہ سڑی او بیوات ہیں سڑی او یتیم بچے جڑا آفاتو مثال پرانے اسے انہوں پر فاندے جلچوں میں کوئی بھی نافتہ دلے آج کے لوگانال کہ بھائی انہوں نے تجھر نہیں یا کوئی جگہ نہیں اوہی سڑے پران اوہی سڑے پران انہوں ہستے بھی دور پراندے اگر انہوں نے کوئی تسیل بننی ہے اچھی کالوں سے کوئی دفتر بننے انہوں نے سہولت پر لے آسان کوئی اقراج ہوئی لیکن آسان علیہ ظلم نہ ہوئی میں آہر بے ایک شیئر میں لکھتا کام برسا کیوں کہ پیچھے اور عوام ہیں جو ٹائم پر ہے کہ صدا بار فسائیٹی میں ایک شیئر دیڈیکیٹ کرنا خواب وہ دیکھتے ہیں خواب وہ دیکھتے ہیں جن کے خوابوں میں جان ہوتی ہے خواب وہ دیکھتے ہیں جن کے خوابوں میں جان ہوتی ہے پروں سے کچھ نہیں ہوتا خوابوں سے برہن ہوتی ہے میناہ کا کیا سیاسی علاجہ میناہ کا صدا باہر سائے دنگا لگے صرف صدا تم دھوڑے پسا کام چاہیے چاہیے صدا باہر کرے چاہیے کوئی بھی سیاسی کرے اور آہر دیکھیں تسی میرے نال دا سیکھ نہ را مر چو شرم نہ کر چو بات لوگ ایسی کھوڑا یہاں انجو تکا چھنے کوئی آتا ہے انجو تم توڑ دے آنکا جب مولا چھونے جڑی سڑی بھی ہے دال دی دانا بیٹ پہیں جو لے لیکن میں اکسا اسی کھوڑا تسی اکسا اسی کھوڑا اسی کھوڑا اسی کھوڑا اسی کھوڑا اسی کھوڑا ایس ایک کھڑی تم توڑ دا بنا رہے آئی دالگوار ایسی جتنے لوگ اسی آئے ہو ایس بنا دالگوار ایسی کہ تم توڑ اور سوتے جانے ہیں انشاءاللہ بہت سوتے ہیں بہت 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 باتیں کی ہیں شکریہ جی سوسائیٹی کو اپنا سپورٹ اسے فرام کرنے کے والے سے اور باقی بھی ہمارے جو مہتز بزرگوں نے جس طرح سوپ تب ہوتی ہے ہم تمام ہمارا آپ کی دل کی اتھا گرائیوں سے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور آپ فیوچر میں جتنے بھی کام ہوں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم لوگ مشابہت کریں گا ہوں گے ابھی اور اگزید خان صاحب بیٹھے ہیں اگر یہاں پہ تو وہ بھی سندو دی گڑی سے وہ بھی آجائیں اسٹیج پر اور آگے بات کر لیں گے بات کرنے بات کرنے بات کرنے اعوذgame شیطان jive بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تم دوڑ葉 بُدھرو بarten بات کرنے بھائیوں ڈوستوں خانس کر صدبار سوسائیٹی دے جتنے بھی بندے بہت اداروں میں انہوں نے سارے نے شکیہ دا کرنا میں جی اسا ایک کام جائے دے تھوڑا جیسا چار پائیں سال پہلے کرنا چاہیے دے صدبار سوسائیٹی دے میں مشکور ہوں کہ انہا یہ قدم چاہے میں صدبار سوسائیٹی دے آنا جیسا جسوں کو چھڑی ضرورت پہ انشاءاللہ دیننا یا راتا جسوں کو دی انشاءاللہ سے اسا نالا اسا ہے سوکت آپ کے پر اتحاد پیدا کر رہا جائے دے تو کہ اسا یونیو کونسل چار پائیں سال پہلے بندے بے بلیارتہ نگی ہے اس سوکت اسا کنو سستی ہوئی ہے خاص کر میں تم دور پودا چرمین ہے سڑے ناتے جتنے بھی سڑے نمائیں دے اسا کنو سستی ہوئی ہے اسا کام ماتے سوکت اسا آپ کے پر تحاد کر رہا چاہی دے اسا ہمارے پہ سارا مل کے انشاءاللہ جس جو تو جہاں تھا آپ کے چلانا تے ہی دے اسا ترنان آنا پہ بے روڈ بلا کر رہے ہیں پہ انشاءاللہ اسی تسا نالا میں پھر بھی اپنا سوسائیٹی آیا کہ جسوں نے بھی پہ جی didnt 주�رورت پہ انشاءاللہ اسی تسا نالا میں بریشتری مرک مسلمرض اور کسی بھی طوردو ساتھنی بن سیدا چلنے پہ انشاءاللہ concerti ہاں اس کے بعد گنڈوک سے مولانا دوزار صاحب ہم احساس ہیں اگر وہ اس کے لئے پر آجائیں اور غلوک کی نمائنی کے لئے بات کرنے لئے مولانا عبداللہ صاحب ادرون ادرون الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین ملاقبت للمتقین والسلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يغیر ما بقوم حتى يغیروا ما بانفسهم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مردلا وما لهم من دونه من وعال صدق اللہ العدین وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك المل الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین تیز قدموں سے چلو تیز قدموں سے چلو تدات تسادم سے بچو بیڑ میں سس چلو گے تو کچھلے جاؤ گے بیڑ میں سس چلو گے تو کچھلے جاؤ گے ام سفر ڈونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو ام سفر ڈونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو پوکرین کھاؤ گے خود ہی استعمل جاؤ گے آج انتہائی مبارک دن ہے جس دن اہلیانے دم توڑے کٹے ہوئی ہیں بات اصل میں یہ ہے ایک سنت ہے ایک ترتیب ہے کہ ایک گھر کے اندر ایک والد ہوتے ہیں ایک ماں ہوتی ہے اور پھر ایک بڑا بھائی ہوتا ہے اس کے بعد اس کے چھوٹے بھائی ہوتے ہیں اور ایک شد سے چھوٹا بھائی ہوتا ہے جو بڑے بھائی ہوتے ہیں وہ گھر چھوڑ دے چھوٹا بھائی جو ہوتا ہے وہ گھر میں ہی رہتا ہے وہ اتنا دیدہ پڑا لکھا بھی نہیں ہوتا وہ اتنا دیدہ امیر بھی نہیں ہوتا وہ اتنا دیدہ لیکن جو بڑے بھائی ہوتی ہیں وہ اس کو ساتھ رکھتی ہیں اگر کوئی لڑائی مغیرہ ہو تو چھوٹے بھائی کو بلائی جاتا ہے جو چھوٹا بھائی ہوتا ہے وہ لڑائی کرنا جانتا ہے اسی طرح آپ جتنے بھی دمتوڑ والے ہیں آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں ہم آپ کو چھوٹے بھائی ہیں ہم لڑائی کرنا انشاءاللہ جانتے ہیں جسے تک بھی اگر آپ پر کوئی ضرورت پڑی کسی چیز کی بھی ضرورت پڑی انشاءاللہ ہمیں شابر کریں گے میں سب سے پہلے صدا بھائیر بھائیر سوساکی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جو انہوں نے اتنا اچھا انتظام کیا اتنے لوگوں کو اکٹھا دیا کچھ مروضات کچھ گزارشیں پیش کر کے اپنی بات کو حتم کروں گا پہلی گزارش پہ یہ ہے کہ یہ جو صدا بھائیر بھائیر سوسائٹی ہے اس کی اندر علماء کو بھی جگہ دی جائے علماء کو بھی رکھا جائے اور کمیٹی کے اندر علماء کو نمائنٹ کی دی جائے دوسری بات یہ ہے کہ جو میڈیا انتظام ہے چاروہ الیکرنگ میڈیا ہے پرنٹ میڈیا ہے یہ سوشل میڈیا ہے مضبوط ٹیم تشکیل دی جائے جو ہر جگہ میں اویرزز پیدا کرے اور ہر جگہ میں بات کو مشہور کرے میڈیا ٹیم مضبوط تشکیل دینی چاہیے اور پھر ہمیں اس کے ساتھ ساتھ ہم چھوٹے بھائی ہیں کل بھی دمتول ہمارا تھا آج بھی دمتول ہمارا ہے اور دخانہ ہمارا دمتول کے اندر ہے آئی سکول ہمارا دمتول کے اندر ہے ہم چک بھی بائر جاتے ہیں جاکہ ہم اپنی پچاند دمتول کے نام سے کرواتے ہیں اور ہمیں فخر نصوص ہوتا ہے ہم آپ کی طرف دیکھ رہے تھے جس وقت دو ہزار اٹھانہ کے اندر ہلکا تنگی ہوئی ایک سوٹی سمجھی ساوش کی طرف ایک سوٹی سمجھی پلانک کے پیت دمتول کا یونیون دنسل دمتول کو ہلگیاب کے ساتھ لگایا گیا ہم آپ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ آپ تھے اور ہم آپ کے ساتھ ہوتے کئی لوگوں نے گاؤں کے اندر ہمارے ساتھ باقی کہ انتش کرنا چاہیے ہم نے کہا کہ دمتول کے اندر پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں امیر لوگ موجود ہیں اور ہر چیز کو جانے والے لوگ موجود ہیں لیکن ہم آپ کی طرف دیکھ رہے تھے اس وقت آپ اکھتے تو ہم آپ کے ساتھ تھے آج آپ اکھئے تو انشاءاللہ گلڈ ہو جو یونیون دنسل دمتول کا سب سے بڑا گاؤں ہیں دو ہزار ویڈ ہیں دس ہزار دس ہزار کی عبادی پر مشتمل گاؤں ہیں سارے کا سارا گاؤں آپ کے ساتھ ہیں چھاں پیو آپ ہمیں بلائیں گے ہم آپ کے ساتھ سریں گے اگر جونیون دنسل سمکول کو علاہ دیا گیا ہے اتنی بڑی سرک جا رہی ہے اس کو پکر بلا کرنا چاہتا ہے آپ بلا کرنے گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں اگر فارجوں بند کرتے ہیں تو آپ آپ کے ساتھ ہیں اسی طرح چاہتا کہ آپ جاتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں چانی مالی وقتی تحمل مارا آپ کے ساتھ ہیں کسی کو کوئی مرمہ کروانا ہے کوئی افری کی ضرورت ہے یا کوئی چیز ضرورت ہے تو ہم دینے کے لیے آپ کو پیار ہیں باقی جو بھی آپ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں وہاں بھائیں تو آپ کے لوگ ان شئرہ ہر جگہ میں آپ کے ساتھ رہی ہیں میں خاص تھا کہ ہمارے بھائیوں ساکت بھائی اور صدا وار وال فرس و ساکھی کے جترے بھی ورکہ ہیں ان کا مشہدریہ ادا کرتا ہوں اور یہ مسئلہ صدا وار وال فرس و سائٹی کا نہیں ہے دمتور کی اندر رہنے والے ہر بندے کا یہ مطالبہ ہے ہر بندے کا جو نے یہ کام ہے کہ جو نے وہ اس مسئلے کے لیے آپ کے ساتھ آئے اور بھی جتنے مسئلے دمتور کے ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ آپ ہمیں کبھی بھی پیشے نہیں پائیں گے اللہ تعالی ہم ساتھ کا حمی و ناصر و حاضر و دعوانا الحمدللہ رب اللہ شکریہ اکبر حضیف صاحب مولانا عبداللہ صاحب آپ کی جس بات کی قدر کرتے ہیں لیکن دمتور والوں کو نہ کوئی اسلح چاہے گے نہ کچھ ہم لوگ پرم لوگ ہیں اور پرم طریقے سے انشاءاللہ اپنا حق انشاءاللہ لیں گے آپ سب خضرگوں کی ساتھ مل کے لیے اس سے پہلے کیے ہمارے پاس انشاءاللہ کلم کی طاقت پنوب سے زیادہ انشاءاللہ بزنی ہے اللہ کے فضل سے یہ کلم کی طاقت یہ ترشنس ترشنس کو اتداز نہیں کرے گی اور انشاءاللہ ہم ان کی قدر کرتے ہیں اور کلم کی طاقت سے ہم نظام کو فضل کے رکھتے ہیں انشاءاللہ بہت زبردست خالد بیر آپ نے جو بات کی ہے بہت زبردست کہ کلم جو ہے جی بیسکلی آپ کا کلم آپ کا ذین ایک جملہ نسلوں تک وہ بدل دیتا ہے جی ان کی سوچ بدل دیتا ہے ان کی فکر بدل دیتا ہے اور انہیں مستقبل کے حوالے سے ابھی کیونکہ ٹائم کو چھوڑے ہمارے پاس تین چار لوگیں اس سے پہلے میں آپ تمام کا شکریہ دا ضرور ہے کہ آپ جس طرح سے وہ کر رہے اور میرا نام جس طرح مولانا عبداللہ صاحب لے رہے تھے یہ چیرہ آپ کو جو نظر آ رہے بیسکلی کسی نے تو سٹیج میں کام کرنا تھا سوسائیٹی کے ہر بندے نے اسی طرح منت کیے صرف میں یہاں پہ سامنے پریزن کر رہا ہوں انہوں نے مجھے یہ دعوت دی دی گیا پریزن کریں لیکن ہر سوسائیٹی کے بندے میں اسی طرح منت کیے ابھی میں دعوت جنگا جی شاہ صاحب کو کہ آپ آ جائیں بابا شاہ صاحب ہمارے نائب صدر ہیں جی صدب آسوسائیٹی کے کیونکہ ٹائم کی شاہٹیج کو دیکھتے ہوئے آپ جو باتیں رہ گئی ہیں وہ خلصے ہیں اور صاحب میں ان کی طبیعت خراب ہے جی ایک سو دو کا بغا رہے تھے بھی یہ اس وقت سے کل سے لگے ہوئے ہمارے صاحب سے سارے اس میں میں اپنے انکل دمدور بان دمدور ٹو کے تمام مہمانوں کو اور اس دمدور کے باسیوں کو اور سب باسیوں کو میں دن سے مشکور ہوں کہ آپ ساتھ نے قیمتی وقت نکال کر یہاں پہ صدبان سوسائیٹی کی کان پہ تشریف لائے اور یہاں پہ سنا رہے ہیں میں زیادہ وقت نہیں لوں گا صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے دمدور کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم صدبان سوسائیٹی نے فرام کر دیا ہے یہاں پہ یہی نہیں ہے کہ دین ایمیٹیشن یا حلقوں کا معاملہ جتنے بھی معاملات ہیں خواہ وہ پانی کا معاملہ ہو خواہ بھیجری کا معاملہ ہو خواہ کسی بھی طور پہ کچھرہ کنڈی کا معاملہ ہو ان سب معاملوں پہ ہم نے آپ سب بھائیوں کو اکٹھا کر کے ایک پلیٹ فارم دیا ہے آپ بھی ہمارا حصہ ہے سوسائیٹی بھی آپ کی ہے اور آپ بھی سوسائیٹی کے ہیں اور دوسری بات جیسے لیمیٹیشن کی بات چل رہی ہے اس بارے میں ارز کرتا ہوں کہ تمتور اس اعتباد کا جب نام و نشان بھی نہیں تھا اس وقت سے یہ عبادی آپ میں موجود ہے لگے شہر اس کے بات بنا ککون شیخن کانڈی میر پور یہ عبادیہ دمتور کی زیلی عبادیہ ہے یہ بھی صرف زبانی طور میں بات نہیں کر رہا اگر تنیر خوب آگر دیکھیں تو یہ دمتور جو ہے وہ اس کی احسیت ابائی گاؤں کی ہے ابائی گاؤں کی اور یہ ظلم کی بات یہ ہے کہ وہ وہ شہر دمتور جس کی وجہ سے اعتباد بنا وہ شہر جس کی وجہ سے نمشین کی عبادی بنی جس کی وجہ سے تاپور کی عبادی بنی شکل پھڑی کی عبادی بنی اور جو یہ تسارہ آئے گیا جو ہے وہ دمتور کے لوگوں کا ہے اور اس دمتور کو اٹھا کر آپ وہ نگاہ دیں مطلب ایسی یہ ہے کہ جیسے ماں کو اپنے بچوں سے سفور کر دیں یہ ساری عبادیاں یہ پچوں کے دور پر احسیت رکھتے ہیں تک دور کے مقابلے میں اور ہماری یہ بدقسم کی سمجھیں کہ ہم سوئے رہے ہمارے ہماری پیجلی کو جوہاں نوے شہر فیڈر کے ساتھ سے اڑھا کر وہ بکنو تر کے ساتھ رکھا دیا ہم سوئے رہے ہمارے جوہاں ناکاوٹ آ کر وہ پھلیان کے ساتھ رکھا دیا ہم سوئے رہے ہمیں پانی کا مسئلہ ہے ہمارے گھروں میں پانی مکمل دور پر نہیں آرہا اور حد تو یہ ہے یہ دیکھیں کہ اپنے بات سارے کا کچھرہ اٹھا کر ہمارے سین میں ڈالتا چاہ رہے ہیں ہماری خموشی کی وجہ سے حالانکہ ہمیں اس بارے میں اس سے پہلے ہم نے سب کو بلایا تھا اور ہم نے اپنی ریلی بھی نکال دی اور قبلے کی رنگ میں اچھی طریقے سے ریپریزنٹیشن بھی کی دمتور کی نمائنگی بھی کی اور آئندہ بھی کریں گے اور ہمارا کیس جو ہے وہ آئی کورڈ میں چل رہا ہے سلسلے میں اور اس کی بھی ہم ترمی مقبل طور پر کریں گے ہماری جو لیگل باڈی ہے جس میں خادر خان ہے فیصل خان ہے قاضی عویت صاحب ہیں اس خود نہیں ہوں ہم جب انشاءاللہ آئی کورڈ میں جو ہے نا آپ کی مقدرے کو پرسو کریں گے اور کسرکنی کے معاملے سے بھی جان چڑھائیں گے کیونکہ یہ ہمارے عوام کے مستقبل کا معاملہ ہے اور ہم کسی کو بھی یہ اجازت دیں گے کہ وہ ہمارے پچوں کے مستقبل کے ساتھ وہ کھیلیں اور جیسے دمدورد لگا دیا گلیات کے ساتھ اور گلیات کو دیکھیں کہ ہمیں اگر شراطی کوئی ایک ڈمیسائل میں مانا ہو تو اس کے لیے بھی ہمیں وہاں پہ جانا پڑے حالانا کہ ان لوگوں کو یہاں پہ آنا چاہیے اور یہ بدریت معاملہ ہے کہ جو اوپر والی لوگ ہیں وہ نیچے شہر کی طرف آتے ہیں نہ کہ شہر والے لوگ اٹھ کر گاؤں کی طرف جاتے ہیں اور میں اس کے ساتھ مختصر بات اپنی خطو کرتا ہوں دیگر بھی لوگ ہیں جنہوں نے بات کر دی ہے وہ بہت شکریہ دی ہے میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں جی اس سردی میں جس طرح سے یہ لیکن یہ آپ کی لگن شو کر رہی ہے اب صرف دو چیزیں ہمارے پاس دو لوگ رہ گئے ہیں جن سے میں روپس کروں گا کہ وہ آجائیں اسٹیج پر ایک دو اسٹیج میں موجود ہے شویب خان اور جی تاشی جی جو ایک تھی صدبات سوسائیٹی کے سارے سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں جی تو وہ کچھ دو تین چار باتیں آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں تو شویب خان کہیں لے آپ آجائیں دائیٹ شویب بات کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تو پہلے میں تسانہ شکریہ دا کرنا بزرگانا پراہوانا دوستانا بچےانا جوانا دا کہ تسان آپ ایک قیمتی وقت میں چاہوں اس چھنڈے میں شکیم کٹ ہے اور انشاءاللہ تسانہ ٹیم رہ گان نہ جنہوں نے دے کہلے سان جیسے کت گھٹی کٹی ہے ہلکے بے جنانوستے کہ کئی لوگ ایسا ملے ہیں اوہ یار تسی دکانہ پانگر کے فضول کمیویٹ بڑھ گئے ہو کوئی بھی نہیں آنا رہے لیکن یقین منو آج میرا دیل خوش ہویا ہے تسان اوبامہ دیکھ کے اور میں تسانہ شکریہ لہا کرنا اور میں انتظامیاں الیکشن کمیشنر ایک بے سریانے کا رہنا چلا کہ ساڑھے یونین کو سلتم توڑ جیسے گھوجہ میں رہے سیگونی گھڑی ہے جو تارے 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 ملکہ سی ٹھوڑے جہاں پہ ناکندہ پول کے لے کہ یونین کو سلتم توڑ اوہ ساڑے نہ رہے ہیں اوہ سوہ تک کیا ہے گھنٹوں کے انشاءاللہ سی ایک گلدسہ اور اینجی ٹی بام آئی دیئی ہے تسی سوچ کرو اگر اسی مری روڈ بنا کر رہا دیکھئے آگو بیا تسانے والا میں کھلپنی بل چلے یا ساڑھے نوجوانا میں جتنا خون دم رہے ہیں کہ واقتر تسی ایسا باز دوازیں انشاءاللہ ڈوے کنگی اس میں دان لے گا سا تسانے ساڑی اینجی ٹھوڑے ہیں اے میں تیغان سریان جانا چلا ایسا کمونی درخواسی دوسان چاہ دیتی ہے انسو تے غور کرو ردیلی ٹوکی میں تسانہ سٹیو اور یاد کرو انشاءاللہ رضی اگر ساڑی اس انوائی تسانہ کی دی تے خدا دی کسے انشاءاللہ دنکیڈی چوٹ دے تم آدم مرس سے کلندر کر ساں اور مری روڈا غیر مری نمودہ تک بان کر ساں اور انشاءاللہ تسان لگ پتا جو سی کہ تم دوڑے دی غیر اندار تسان چھڑے ہیں اور میں ازا تننا اپریس سابق میں عظم دم توڑ آپ آسان جیسا بڑا ایک گل کی تیئے کہ میں کوشت کی تیئے اسی سلام پیچ کرنے ہیں دوسرہ لیکن تسی ایک وقت میں ناظر میں ہو تسی اچھائی رہا ہے تسی سوشل نیویاتیں رابطہ کر دے تسی اپری قوم در جن کا منا دے تسی مہنچوڑ پر جن سیڑا اعلام کر دے اور امام دوسرہ لوگ سکر نہ پھنے آج انشاءاللہ جو ایک اپاہ میں تھی بھی نہیں آگتی یہ سوشل نیویاتیں رہے ہیں سوشل نیویاتیں رہے ہیں سوشل نیویاتیں رہے ہیں لہذا آپ نے گرائے اس سے تم دولے اس سے حق ہو کراؤ جیتے انشاءاللہ ضرورت نہیں اس ہی دوسرے اگے کھل سا اور انشاءاللہ دوسرے کسی جائیں ملیوس رہ کر دے ایک گلانا کام نہیں ہونے دے آپ نے حق بس سے باہر نگلو اپنی جانتی جام دوسرے کو میں تم ساہم بیت سلام کرنا تسی ایک دیا ہے کہ سابنے مشروع سے تسی اہتے آئی ہو بہت بہت شکریہ آئی لَو یو تُو نماندرہ بھلکہ بندرہ نماندرہ بہت ایس سوشل نماندرہ بہت زورتشی شیفہ نے اپنے جباتی انداز میں جباتی کی اسکرکی اب آپ نے آخر میں بات کیا آئی لیو میں آسی تھی چلو لیو آسی تھی چلو لیو آسی تھی چلو لیو آسی تھی چلو لیو آسی تھی اچھا آخر میں جس طرح سے سردی ہے اور ہمارے بزرد میں ہم نے یہ چاہ رہے کہ اگلے پان دن آپ بستر پہ پڑے رہے ہیں آپ نے یہ جذبہ آپ نے ستائش ہے یہ کوئی سوسائٹی دو سو بندے کی ہے دائی سو بندے کی سوسائٹی نہیں یہ دمتوڑ کی سوسائٹی ہے اور آگے بھی جس جگہ آپ کہیں گی جس جگہ دمتوڑ کو جو مسئلہ ہوا اس کو ہم لوگ انشاءاللہ فور ف پر اس پر لڑیں گے جی اپنی کلم کے ذریعے اپنی آہ زبان کے ذریعے اس سے پہ آخر میں اگر کچھ لوگوں کے نام بلانا بھول گیا ہوں ہم لوگ تو معذرت کے ساتھ کی ٹائم کی وجہ سے آپ نے دیکھیں کہ کتنی زیادہ لوگوں کو یہاں بھی موزد شخصیات ساری موزد ہے لیکن ان کو بلائیں سٹیٹ پہ تو اگر کسی کی دل ازاری ہوئی ہے اس وجہ سے تو اس کے لیے میں خود معذرت کروں گا کہ آپ کو سٹیٹ پر نہیں بلا سکتے ہیں آخر میں صدبات سوسائٹی کے جو ہمارے پیزیڈنٹ شفکت خان صاحب ان کو میں دعوت دوں گا کہ وہ آئیں سٹیٹ پہ ڈائکس پہ رہے ہیں اور شکریہ آدھا کرنے سب سے لیے تینکیو میرے مزرز بزروں پراد دوست جتنے بھی مزرز لگا ترہ دوار تکیا چھونا اس تو ناوہی جتنے لوگ مجہور ہوں اسوام علیہ وسلم تنسان لوگوں نے بہت بہت شکریہ جائیں کہ اس کھڑوں میں تنسیرے بیٹھے رہے ہو میں تنسان کے ایک ہی بھی کہش کرسا کہ یہ جنہی ساڑا ڈیر لیمیٹیشن ہوئی ہے اس میں ساڑا برپور ساتھ ہو تاں کے اس کس کمیں آگے چلا ہوا سب تو پہلے میں بزرگان کی تخواست کرسا کہ جنہی سی بزروں کو یہ ساڑے سنیس سے آت رکھ سو تے تائیں جو آنا کی چلسوں تھی لیالا تنسان ساڑا بہت بہت شکریہ اور انشاءاللہ کسی لوگ ساڑا ساتھ جسوں تھی بڑی بھرمانی تھی اس کبھانے بھرمانی تھی دعا ہی ہے دعا ہی ہے اس مفرد آل کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ حمدلللہ رب العالمین و لائک و تنمتگیر والسلام علی رسول محمد و آلی والسحابی اجنہی اللہم صلی علیہ وسیدنا و مولانا محمد و سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم اللہم ربنا اعتنا في الدنیا خسنتا والا کرتا و فالآفرت خسنتا وکنہ عذاب النار یا اللہ جو کچھ پڑا سنے اپنے دربار پر قبول و منظور فرما یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو تم معاف فرما آدم علیہ السلام نے لے کر آج تک جتنی مسلمان اس دنیا سے جائے چکے یا اللہ سب کی مغفر فرما یا اللہ خصوص ہمارے گاؤں سے جوڑی جائے چکے یا اللہ سب کو جنہ دن فرمز میں آدم حقہ نصیب فرما یا اللہ جس کام کیلئے ہم یہ آئیں کٹھے ہوئے ہیں یا اللہ اس میں ہم سب کو اتحاد و اتفاق نصیب فرما یہ صدب آس اور سائیٹی نے جوڑ پرگرام کیا یا اللہ ان کو دن دونی رات پروجنی ترقی عطا فرما اور ہم سب کو آپس میں بائی بائی بن کے اس گاؤں میں رہنے کی دفیق عطا فرما اور ایک دوسرے کی عقوق کی ادائی کی کرنے والا بنا بڑوں کا عدو کرنے والا بنا نوجوانوں کے ساتھ محبت کرنے والا چھوٹوں کے ساتھ شکت کرنے والا بنا و یا اللہ اس گاؤں میں جو ہماری آئندہ آنے والے نسلی ہیں ان کے لئے ہم سب کو مشل رہ بنا یا اللہ ہم سب کو آپس میں وہ اتفاق نصیب فرما جس کی یہاں پر مثالیں دی جائیں جو پہلے بھی دیا کرتی تھی یا اللہ یا اللہ تو رخیم ہے تو قریم ہے اس نیک کار خیر میں ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں یا اللہ اس میں ہم سب کو کمیابیوں کمرانی آتا فرما آئندہ بکی بھی جو مثالیں ہم پر آنے والا ہے یا اللہ تو ان کو ختم فرما اور یا اللہ جو بھی مسئلہ حل کرنے کے لئے گاؤں میں سے ایک بچہ بھی ہوتے یا اللہ تو اس کی بھی مدد فرما اگر اجتماع اٹھتا ہے تو تو خود دے کے فخر کرتا ہے یا اللہ تو اس میں بھی ہماری مدد فرما ربنا تکبر مننا انکم تصمیل علیم وتوالینا انکم تتواب الرحیم و صلی اللہ تعالیٰ لاخیل خلقی محمد و آلی اسطابی اللہ صدا پار دے اٹھا ہے اگر اونس پروگرام ختم ہو گیا تو سارے سباہ نہیں سمیٹھ رہے ہیں مہربانی کر کے کچھ سیاں سب سے جو لوگوں